اجیر سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم ربنا زدنا علمن اللہم ربنا زدنا علمن آمین آلان و سالان مرحبا خوش آمدید آئیں قرآن سمجھیں شروع سے لے کے آخر تک ہمارا لیول ون چل رہا ہے جس کے اندر ہم اپنا پہلا پارا اللہ کی مدد اور توفیق کے ساتھ مکمل کر چکے ہیں کس تک ہم یہ باتیں کر رہے تھے کہ ہم نے سٹارٹ کرنا ہے سٹارٹ کرنا ہے اور آج الحمدللہ ہم دوسرے پارے کو شروع کرنے جا رہے ہیں دوسرا پارا ہم آج شروع کریں گے پہلے پیج سے لے کے پیج نمبر پانچ تک آنے والی آیات کا احاطہ کیا جائے گا اختصار کے ساتھ کچھ فائدہ من چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی بزن اللہ تعالی سبق نمبر ہمارا جی پانچ ہے پارا نمبر دو اور انشاءاللہ اس میں ہم پانچ پیجز مکمل کریں گے ہم کو ہو چکا ہوگا کہ کورس کیا ہے اس کے اندر کیا چیزیں ہیں وغیرہ وغیرہ اسی طرح سے کورس کے مقاصد کیا ہیں سب سے بڑا اور مین مقصد اللہ سبانہ وطالعہ کی رضا مندی اور اس کی خشنودی اخلاص کے ساتھ قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنا اور معارفت پیدا کرنا وغیرہ وغیرہ اور قرآن کے ترجمے کے ساتھ اللہ کی کلام کو سمجھنے کی کوشش کرنا اور چند ایک آئر ایسی چیزیں جو آپ کے سامنے موجود ہیں انشاءاللہ بزراللہ سبقہ بقائدہ ہم آغاز کرتے ہیں اللہ کی مدد توفیق کے ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ فرماتے ہیں قبلہ کی تبدیلی کے حوالے سے کچھ باتیں ہوگی تبدیلی اور آزمائش کے قبلہ کی تبدیلی کے اندر اللہ نے ایک آزمائش رکھی ہوئی تھی تبدیلی آپ کی خواہش پر ہوئی علم اہل کتاب کو ہے کہ یہ حق ہے وغیرہ وغیرہ تو یہاں پہ ہم شروع کرتے ہیں اللہ فرماتے ہیں سایہ قولو ان قریب کہیں گے اسفہا بے اکل لوگ بے وقوف لوگ کیا کہیں گے من الناسی لوگوں سے ما واللاہم کس چیز نے پھیر دیا ان کو واللاہ مطلب پہتا ہے پھیرنا اور ہم ان کو ما واللاہم کس چیز نے ان کو پھیر دیا عن قبلتہم ان کے قبلہ سے اللہ تھی وہ قبلہ کانو جس پر تھے کانو تھے علیہہ اس پر یعنی مسلمان اس قبلہ پہ تھے اس سے کس بات نے کس چیز نے ان کو اس سے پھیر دیا کل کہہ دیجیل اللہ ہی اللہ کے لیے ہے المشرق والمغرب مشرق اور مغرب یہ دی وہ ہدایہ دیتا ہے میں یہ شاہد اس سے چاہتا ہے الہ سرات المستقیم سیدھے راستے کی طرف یہاں پہ چند ایک باتیں آپ ابھی نوٹ کر لیں کیونکہ آگے تحویلی کیولا کے حوالے سے کچھ باتیں ہیں کچھ اشکالات کچھ چیزیں ہوں گی وہ آگے جا کے ہم شیر نہیں کریں گے بلکہ ہم انشاءاللہ بزن اللہ ان کو اچھے انداز سے یہیں پہ مکمل کر لیں گے اور پڑھ لیں گے تو پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں ہمارے ہاں ایک بڑی مس انڈرسٹینڈنگ پائی جاتی ہے کہ مسلمانوں کا جو قبلہ اول تھا وہ بیت المقدر تھا ایسی کوئی بات نہیں ہے مسلمانوں کا قبلہ اول شلو دن سے بیت اللہ رہا ہے آدم علیہ السلام نے جب اس کو بنایا ان کے بیٹے نے بنایا تب سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک بھی جو بیت اللہ تھا وہ قبلہ موجود تھا لوگ اس کی طرف مو کر کے نماز ادا کرتے تھے اب یہاں پہ آپ سوال پیدا ہوتا ہے آپ کہیں گے جی کیوں ساجی آپ یہ بات کر رہے ہیں ہم تو آج تک یہی سنتے ہیں کہ بیت المقدر قبلہ اول تھا تو وہ کیسے بھی قبلہ اول تھا دیکھیں حضرت جو تھے سلمان علیہ السلام انہوں نے حیکل سلمانی بنایا تھا آپ کو پتا ہے بیت المقدر قبلہ بڑی لمبی ڈیٹیل ہے اس کے اندر ہم گم نہیں ہوتے بس آپ کو اوورویو ایک دیتا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے بیت المقدر بناتے ہوئے جو تابوت سکینہ تھا اس کو ایک پتھر پر رکھا گیا تھا تو سلمان علیہ السلام کی وفات کے بعد یہودیوں نے اس طرف مو کر کے نماز ادا کرنا شروع کر دی یعنی اپنی عبادت اس طرف مو کر کے کرنا شروع کر دی اللہ سبحانہ وتعالی نے بھی ان کو منع نہیں کیا لہٰذا آہستہ 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 چلتے چلتے انہوں نے مستقل طور پہ اپنا جو قبلہ تھا وہ بیت المقدر کو بنا لیا اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بیست ہوتی ہے آپ علیہ السلام جو مشرقین مکہ کے درمیان میں اللہ کو نبی مبوس بنا کے مبوس فرماتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو تو نبی علیہ السلام ممکن ہے وہی خفی ہوئی ہو یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی کوئی معاملہ ہو کہ اس وقت مشرقین مکہ کو اللہ کے رسول زیادہ بہتر نہیں سمجھتے آپ کو پتا ہے کہ مشرقین مکہ بیت المقدس کی موجودگی میں بھی بیت اللہ کی طرف مو کر کے اپنی عبادت کیا کرتے تھے اور بیت اللہ کا یہ حج کیا جاتا تھا آپ کو پتا ہے ماشاءاللہ صیرت میں آپ نے یہ باتیں پڑھی بھی ہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے اور وہ کہتے تھے حل کتاب غلط ہیں بیت المقدس کی طرف مو کر کے نماز کرنا صحیح نہیں ہے بلکہ بیت اللہ کی طرف مو کر کے نماز پڑھنا صحیح ہے یہ مشرقین مکہ کا ذہن تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں یاد رکھیں جب ہم کسی کی سمت کو اپنی سمت بنا لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس کو اپنا امام یا پیشواہ بنا لیا ہے یا ہم اس کی باتوں کے ساتھ ایگری کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی اب اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست کے بعد مکہ کے اندر مشرقین مکہ تو موجود تھے لیکن اہل کتاب نہیں تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کو اپنا قبلہ بنایا تاکہ مشرقین یہ نہ سمجھیں کہ شاید انہیں ہماری باتیں مان لی اور ہمارے اوپر ایمان لیا یہ ہمارے قبلہ کو سب کچھ سمجھا ہو گیا یہ ان کا اجتہاعت تھا یا ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے وحی کیو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیت المقدس تھا اس کے طرف مو کر کے نماز ادا کی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ حجرت کر کے آگئے تو اب مشرقین مکہ والی کیفیت نہیں تھی یہاں پہ کیفیت بدل گئی یہاں پہ اہلے کتاب موجود تھے یہود کی وہ تین قبائل آباد تھے وہ انہیں دیکھا کہ یہ ہمارے قبلہ کی طرف مو کر کے نماز پڑھتا ہے تو اب یہاں پہ بھی وہی کنڈیشن آگئے کہ ان کے قبلے کی طرف مو کر کے نماز پڑھنا گویا کہ ان کی امامت کو تسلیم کرنا ہے اللہ کے رسول کی خواہش بھی تھی اور اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ علیہ السلام کی خواہش کا بڑا احترام کیا بڑی محبت بخشی اور آپ علیہ السلام کے یعنی اس خواہش کو مدنظر رکھتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ اپنا چہرہ بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کی طرف کر لیں تو یہ ایک جنرل اوورویو ہے انشاءاللہ اس کے اندر جو باتیں چھوٹ چھوٹ یہیں گی وہ میں آپ کے ساتھ شرک کرتا ہوں انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو بعد یہاں کہ کسی حد تک سمجھ آگئی ہوگئی اللہ فرماتے ہیں سیاء قول و انقریب کہیں گے اسفہہ بے وکوف جی ہم جب ہی ریکارڈنگ لگی ہوئی من الناسی لوگوں سے ما واللہم کس چیز نے ان کو پھیر لیا یعنی جس قبلے پہ وہ تھے ان کو کس چیزیں پھیر دیا آگے اللہ کی طرف سے جواب آرہ اللہ فرماتے ہیں قل کہہ دیجئے للہ اللہ کے لیے ہے المشرق والمغرب مشرق اور مغرب تو اللہ کے لیے ہے یہدی وہ ہدایت دیتا ہے منیشاہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف وَقَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ آگے اللہ سبحانہ و تعالی امتِ محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم جَعَلْنَاكُمْ ہم نے بنایا تم کو امتاً ایک ایسی امت واسطاً جو موتدل ہے واسطاً سے مراد بار لوگ یہ کرتے ہیں درمیانی امت درمیانی کیا مطلب ہمارے بعد کوئی امت آئے گی نہیں واسطاً کا مطلب ہے اعتدال والی امت درمیانی امت اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں جیسے پہلی امتوں کے اندر بڑی سختی والے کچھ معاملات تھے اس امت کے لیے نرمی والے کر دیئے گئے یا ان کو اختیار دے دیا گیا بہت ساری چیزیں اس کے اوپر موجود ہیں اللہ فرماتے ہیں ہم نے تم کو درمیانی امت بنایا اس کی ایک چھوٹی سی میں امت مثال دیتا ہوں کہ یہودیوں کو کہا گیا تھا کہ تم جب تمہارا کوئی بندہ قتل ہو جائے تو قساساً قتل کرنا فرض ہے کوئی معافی نہیں ہے کوئی دییت نہیں ہے کوئی فدیہ نہیں ہے جو تھے عیسائی تھے ان کو یہ کہا گیا تھا کہ تمہارا جب کوئی قتل ہو جائے تو تم نے معافی کرنا ہے مسلمانوں کو اختیار دے دیا گیا کہ تم نے قساس لینا ہے قساس لے لو دیت لینی ہے تمہاری مرضی ہے لیکن اگر تم معاف کر دو گے تو تمہارے لیے بہتری ہے تو اس طرح کے بہت سارے مسائل ہیں جن کے اندر یہ امت محمدیہ یہ درمیانی امت ہے ان کو اعتدال کا راستہ دیا گیا ہے اللہ فرماتے ہیں اس کی بھی مثال دیکھ لیں کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالی ہم کیسے دوسری امتوں کی گواہی دیں گے یہ سوال عام طور پر ہمارے ذہن میں آتا ہے اس لئے میں اس کو تھوڑا ڈیٹیل میں بیان کر دیتا ہوں ہم کیسے دوسری امتوں کی گواہی دیں گے اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں یعنی نوح علیہ السلام کو بلائے جائے گا اور پوچھا جائے گا ہنجی کیا آپ نے اپنی نبوت کا جو معاملہ تھا پورا کیا اپنی ذمہ داری پوری کی وہ کہیں گے اللہ میں نے پوری کی جو تُو نے مجھے حکم دیا میں نے وہ پورا کیا نوح علیہ السلام کی عمت کو بلائے جائے گا ہنجی بتائیں نوح علیہ السلام نے تمہارے اوپر ذمہ داری پوری کی تمہارے پاس کوئی ڈرانе والا آیا وہ انکار کر دیں گے کہیں گے اللہ ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا آیا ہے ہی نہیں اللہ سبحانہ وتعالی امت محمدیہ کو بلائیں گے پوچھیں کہ ہاں جی بتاؤ کیا یہ سچ کہہ رہے ہیں نہیں اللہ یہ سچ نہیں کہہ رہے بلکہ نوح علیہ السلام ان کے پاس آئے تھے انہوں نے ان کو ڈرائے تھا یہ جھوٹ بول رہے ہیں اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم اتنے سالوں بعد آنے والی لوگ ان کی گواہی کیسے دیں گے وہ ایسے دیں گے کہ ہمارے پاس یہ قرآن موجود ہے اس قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالی نے بیان کیا ہوئے کہ نوح علیہ السلام نے اپنی امت کو تبلیغ کی اور پھر اتنے سال تبلیغ کی پھر انہوں نے ان کو جھٹلا دیا پھر ان کے اوپر عذاب آیا وغیرہ وغیرہ یہ قرآن ہمارے لئے وہ خبریں دے رہا ہے جس کی گواہی ہم کل قیامت کے دن دیں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ کونسپٹ آپ کا کلیر ہو گیا ہوگا اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی امت پر گواہی دیں گے جیسے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمانا ہے سورة فرقان میں اے اللہ یہ میری جو قوم ہے انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا ہوا تھا محجورہ کہتے ہیں چھوڑی گئی چیز اللہ انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا تو یہ نبی کی امت یہ اپنی نبی رسول اللہ علیہ وسلم کی گواہی ہے اپنی امت کے بارے میں تو ہمیں اس سوالے سے سوچنا چاہئے اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کون ہے جو رسول کی پیروی کرتا ہے جس سے وہ پھر گئے علاقی بھی ہی اپنے ایڑیوں کے بل و ان کا انت اور یہ اگرچہ ہے لکبیرت بہت بڑا یعنی تحویر قبلہ کا معاملہ اتنا آسان نہیں تھا یہ بہت بڑی آزمائش تھی کہ مومنوں کو خطاب ہو کہ آپ نے جو ہے وہ اپنا رخ چینج کر لینا ہے جس پہ آپ تم نمازیں پڑھ رہے ہو اب یہ مسجد قبلہ تین کے بارے میں آپ نے سنا مدینہ کے اندر تھی کہ ایک صحابین اللہ کے رسول کے ساتھ نماز پڑھی انہوں نے بیت اللہ کی طرف انہوں کر کے نماز پڑھی جب وہ واپس پلٹے تو انہوں نے دیکھا کہ بعض لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور ان کا جو رخ ہے وہ بیت المقدس کی طرف ہے انہوں نے نماز میں آواز دی کہ اللہ اور اس کے رسول نے تمہارے لیے حکم کر دیا ہے جی ریکارڈنگ چل رہی ہے اپنا بھائی ریکارڈنگ ہو رہی ہے او بی ایس پہ کوئی ایشو ہے تو مجھے بتائیں چلے اللہ فرماتے ہیں کہ جی ایک سیکنڈ مجھے دیجئے گا چل رہی ہے انشاءاللہ چلیں بارک اللہ فرماتے ہیں یعنی وہ صحابی نے کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے قبلے کو تبدیل کر دیا ہے تو وہ جو صحابہ نماز پڑھ رہے تھے انہوں نے اپنی نمازوں کے اندر ہی اپنا قبلہ بدل لی اور بیت اللہ کی طرف موں کر کے نماز ادا کرنا شروع کر دی اسی جگہ بھی آج مسجد قبلہ تیان بھی موجود ہے یعنی دو قبلوں والی جہاں پر دونوں طرف رکھ کر کے نماز ادا کی گئی اللہ کہتے ہیں یہ بڑی عزمائش والا معاملہ تھا حالقابل کا معاملہ نہیں تھا پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُذِعَ ایمَانَكُمْ وَمَا كَانَا اور نہیں ہے اللہ اللہ تعالی لِيُذِعَ کہ وہ ضائع کر دے ایمانکم تمہارے ایمان کو یہاں پہ ایمان سے مراد نمازیں ہیں بعض صحابہ کے دل میں یہ بات آگئی کہ ہم نے جو بیت المقدس کی طرف موں کر کے نمازیں پڑھیں ہیں کہ نہیں ہوئی اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کے دل کے جو کھٹکا تھا اس کو واضح کر کے ختم کر دیا کہ تمہاری نمازوں کو ہم ضائع نہیں کر رہے اِنَّ اللَّهَ بِشَكَ اللَّهَ بِنَّاسِ لوگوں کے ساتھ لَرَعُوفُن بڑا مہربان ہے رحیمُن رحم کرنے والا ہے رعُوفُن کہتے ہیں بسے لفظی طور پر بڑا شفیق یعنی مشفق قسم کا اللہ سبحانہ وتعالی ہے رحم کرنے والا ہے اس کے بعد اللہ کہتے ہیں اٹھانا تقلبہ وجہ کا آپ کا چہرہ اٹھانا فِسَمَائِ آسمان کے جانب ہم آپ کے چہرے کو دیکھتے ہیں آسمان کے جانب اٹھتا ہوا فَلَنُ وَلِّيَنَّكَ ان قریب فَلَنُ وَلِّيَنَّكَ ہم ضرور بَضرور آپ کو بدل دیں گے قبلتاً ایسے قبلے کی طرف ترضاہا کہ آپ اسے راضی ہو جائیں گے اس قبلے کو آپ پسند کرتے ہیں اس لئے ہم آپ کو اس قبلے کی طرف لے جائیں گے فَوَلِّ پس بدل لیجئے یعنی پھیر لیجئے وجہ کا اپنے چہرے کو شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف شطر کہتے ہیں طرف مسجد حرام مسجد حرام کی طرف وَحَيْسُ اور جہاں پہ بھی مَا كُنْتُمْ تُمْ ہو فَوَلُو پس تم پھیر لو وجوہ کم اپنے چہروں کو شطرہ ہو اس کی جانب مسجد حرام کی جانب یہ نبی علیہ السلام کی خواہش تھی سبحانہ وتعالی نے بڑی محبت سے آپ علیہ السلام کی اس خواہش کا احترام کیا یہاں پہ ہمیں جو عقیدہ کے حوالے سے بڑی بات ملتی ہے وہ نوٹ کر لیں یہ بات آپ سمجھنے کے قابل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحویلِ قبلہ کے لیے آسمانوں کی طرف دیکھ رہے ہیں ثابت کیا ہوا اللہ کہاں پہ ہے اوپر ہے اللہ ساتوں آسمانوں کے اوپر اپنے عرش پہ موجود ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں بلکہ اپنی صفت کے اعتبار سے اپنے علم کے اعتبار سے اللہ سبحانہ وتعالی ہر جگہ پہ ہے اللہ کا علم ہر جگہ پہ ہے اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے اپنے عرش پہ موجود ہیں الرحمن وعلی اللہ عرش استواء جیسے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ اللہ اپنے عرش پہ موجود ہے رحمان اپنے عرش پہ ہے اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ الَّذِينَ اور بے شک وہ لوگ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے یہ تحویلِ قبلہ ہے باقی ساری چیزیں ہیں یہ سارے کی ساری کو جانتے ہیں کہ یہ اللہ کے طرح سے حق ہے ظاہری طور پر جو کرتے ہیں یا چھپا کے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتا ہے اس کے بعد اگلی بات سنے بڑی زبردست سائد ہے اللہ کہتے ہیں اگر آپ لائیں اللہ دینہ ان لوگوں کے پاس او تو الكتابہ جن کو کتاب دی گئی یعنی اہلِ کتاب کے پاس آپ لے کے آئیں بکل آیت ہر طرح کی دلیل ما تبعو قبلہ تک وہ آپ کے قبلے کی پیر بھی نہیں کریں گے ما تبعو قبلہ تک ہر قسم کی دلیل یعنی اگر آپ تورات اور انجیل کی بھی دلیلیں ان کے پاس لے کے آ جائیں کہ دیکھو تورات میں یہ بات نہیں کیا انجیل میں یہ بات نہیں کیا اللہ کہتے ہیں وما انتا اور نہ ہی آپ بیتابعن پیروی کرنے والے ہیں قبلتہ ہم ان کی قبلہ کی وما بعضہم بیتابعن قبلتہ باز وما بعضہم اور نہ ہی کچھ لوگ بیتابعن پیروی کرنے والے ہیں قبلتہ بازن کچھ لوگوں کے قبلہ کی یعنی ایسے نہیں ہے کہ پورے کے پورے یہودی آپ کے قبلے کی پیروی کر لیں اور پورے کے پورے آپ لوگ ان کی پیروی کر لیں یہ بات بھی نہیں ہے اور ایسے بھی نہیں ہے کہ ان کے چند لوگ آپ کے قبلے کی پیروی کر لیں اور آپ کے چند لوگ ان کے قبلے کی پیروی کر لیں ایسے بھی نہیں ہے آپ دونوں الگ الگ اپنی اپنی سنتوں پر جمع ہونے والے دلیلوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں اور اگر آپ نے پیروی کی اب آگے ایک اور یہودیوں کی رویش اللہ سبحانہ وتعالی بیان فرما رہے ہیں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں وَإِنَّ فَرِيقًا اور ان میں سے ایک گروہ ہے مِنْ هُمْ ان میں سے لَيَقْتُمُونَ وہ چھپاتا ہے الحق کا حق کو وَهُمْ يَعْلَمُونَ حَلَنْكِ وہ جانتا ہے کہ یہ حق بات ہے یہودی علماء کی طرح بات ہو رہی ہے لہذا یہ باتیں بالکل بے دلیل ہیں کہ آپ ان کے قبلے کی پیروی کریں گے یا وہ آپ کے قبلے کی پیروی کریں گے آپ ان کو جتنی مرضی دلیلیں دے دیں انہوں نے آپ کی پیروی نہیں کرنی ان کا مقصد آپ کی مخالفت کرنا ہی ہے اور کوئی ان کا مقصد نہیں ہے لہذا ان کو چھوڑیں اور اللہ کی طرف رجوع کریں اس کے بعد آگے پیج نمبر بائیس میں حق اللہ کی طرح سے اسی طرف مو کرو نعمت کے رسول اللہ صلی اللہ کو بھیجا گیا اور اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالی نے صبر و صلات کے ساتھ یعنی دعا وغیرہ کے بارے میں بات کی ہے اللہ فرماتے ہیں الحق کو مرربکا حق بات کیا ہے وہ مرربکا آپ کے رب کی طرف سے ہے فلا تکونن پس آپ ہرگیز نہ ہو جائیں من المنترین شک کرنے والے لوگوں میں سے شک کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے یہ بات آپ کے رب کی طرف سے حق ہے اس کے اندر کسی قسم کی شک والی گنجائش نہیں ہے پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَلِكُلِّ وَجْحَتُن وَلِكُلِّن ہر ایک کے لیے وَجْحَتُن سِمْتَ ہے ہوا وہ مولیہا اسی کی طرف مو کر لے فَسْتَابِقُوا پس تم سبقت دے جاؤ والخیرات اچھائیوں میں نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جاؤ اصل میں مسئلہ کچھ اس طرح سے ہوا کہ یہ نا یہودی شکو کو کچھ بات داخل کرنے شروع کر دی اور نے کہا جی اچھا پھر مشرق والے کدر مو کریں گے مغرب والے کدر مو کریں گے شمال والے کدر مو کریں گے جنوب والے کدر مو کریں گے اللہ نے یہ آیتیں نازل کر کے بڑے واضح لفظوں میں ایک بات کا اعلان کر دیا فرمایا کہ ہر بندے کے لیے اس کی سمت ہے مثلا اگر کوئی بندہ یہاں پہ ہے اور قبلہ مشرق کی طرف ہے تو وہ مشرق کی طرف مو کر لے اگر کوئی بندہ کسی جگہ پہ ہے اور قبلہ مغرب کی طرف ہے تو وہ مغرب کی طرف مو کر لے اگر کوئی بندہ شمال والی جانب ہے اور اس کا قبلہ جنوب میں ہے تو وہ جنوب میں مو کر لے سمتوں کو مقرر نہیں کیا بلکہ بیعت اللہ کو ایک سمت بنا دیا تم جہاں کہیں بھی ہو اپنا روح بیعت اللہ کی طرف کر لو بات ختم ہوئی اور اصل میں کامیابی کیا ہے فَاسْتَ بِكُلْخَيْرَات یہ لڑائی کی جگہ نہیں ہے کہ میں مو مشرق کی طرف کروں یا مغرب کی طرف کروں یا شمال کی طرف کروں یا جنوب کی جانب کروں یہ لڑائی یہ جھگڑا یہ ضرورت نہیں ہے ضرورت کیا ہے فَاسْتَ بِكُلْخَيْرَات نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو اَيْنَ مَا تَقُونُ جَهَاں کہیں بھی تم ہو یَأْتِي اللہ کہتے ہیں جہاں کہیں بھی تم ہو یَأْتِي بِكُمُ اللَّه لے آئے گا تم کو اللہ سبحانہ وتعالی جمیعاً سب کے سب کو اللہ تم تمام کے تمام کو لے آئے گا تم جہاں کہیں بھی ہو کسی بھی سمت میں اللہ تمہیں اٹھا کے لے آئے گا ٹھیک ہے جی اِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَئِنْ قَدِير بے شک اللہ سبحانہ وتعالی ہر چیز کے اوپر قادر ہے اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَمِنْ حَيِّسُ اور جہاں کہیں سے بھی خرجتا آپ نکلیں فَوَلِّ پس پھیر لیں وجہ کا اپنے چہرے کو شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَام مطلب کیا تھا اب یہاں پہ سفر کی کنڈیشن بھی واضح کر دی بعض لوگوں کے دلوں میں یہ سوال پیدا آ سکتا تھا کہ جی ہم جب گھر میں ہوں گے تو پھر تو ہم بیت اللہ کی طرف موں کریں گے ہم سفر میں ہیں تو ہمارا موں کدھر ہونا چاہیے اللہ نے واضح لفظوں میں بیان کر دیا کہ جب بھی تم نکلتے ہو کسی سفر پہ جاتے ہو کسی بھی جگہ پہ ہوتے ہو تو تم نے اپنا چہرہ بیت اللہ کی طرف موڑ لینا ہے بس تم سے اتنا ہی مطلوب ہے وَإِنَّهُ لَلْحَقُ اور بے شک یہ حق بات کے لیے ہے مِنْ رَبِّكُمْ تمہارے رب کی طرح سے یعنی حق کیا تمہارے رب کی طرح سے وَمَلَّهُ اور نہیں ہے اللہ سبحانہ و تعالی بِغَافِلِن غَافِلْ عَمَّا اسی سے تَعْمَلُونَ جو تم عمل کرتے ہو تمہارے اعمال سے اللہ سبحانہ و تعالی غافل ہرگز ہرگز نہیں ہے اس کے بعد آگے اللہ سبحانہ و تعالی بات بیان فرماتے ہیں دوبارہ یہ بات روپیٹ ہو رہی ہے ایک بات بتا دوں آپ کو کہ یہ جو تین چار پانچ چھے بار یعنی تین بار اللہ سبحانہ و تعالی نے تحویرِ قبلہ کی بات کی ہے اگر ہم تھوڑا سا کھلے دو اس سے ان کو سوچیں تو ہمیں یہ بات سمجھ آئے گی کہ پہلی مرتبہ جو آیت نازل ہوئی ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبو جو چہرہ اور آپ پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش تھی اس کا احترام کی ہے اور آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ مدینہ منورہ میں آنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقریباً سولہ سترہ مہینے تک بیعت المقدس کی طرف مو کر کے نماز ادا کرتے رہے ہیں اس کے بعد یہ تحویلِ قبلہ ہوا ہے تو پہلی آیات جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اللہ کے رسول کی خواہش کا احترام کیا گیا دوسری آیت جو ابھی پیچھے گزر کے گئی ہے یہ والی ہمارے پاس اس میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں سمجھ آتا ہے کہ اللہ سبحانہ وآلہ نے جو تحویلِ قبلہ کیا ہے اس کا مقصد ہے کہ نیکیوں میں ایک دوسری سے آگے بڑھو اس جگڑے میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ کسی بھی یعنی آگے جا کے آیت آ رہی ہے انشاءاللہ میں اس کا تجمہ کرتا ہوں پھر میں آپ کو بات سمجھ جاتا ہوں اللہ فرماتے ہیں وَمِنْ حَيْسُ اور جہاں کہیں سے بھی خرشتہ آپ نکلیں فَوَلْ لِي پھیر لیں وجہ کا اپنے چہرے کو شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف وَحَيْسُ اور جہاں کہیں بھی ما کنتم تم ہو فَوَلْ لُوْ تُمْ پھیر لُو وجوہَكُمْ اپنے چہرے کو شطرہو اسی کی طرف لِاللَّا تَاكَ نَا هُوْ يَقُونُ یعنی ہو جائے لِلنَّاسِ لوگوں کے لیے عَلَيْكُمْ تمہارے خلاف حجت ان کوئی حجت لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی حجت نہیں ہونی چاہیے کہ تم یہ کیا کر رہے ہو کیسا معاملہ ہے بلکہ یہ اللہ کا حکم ہے یہاں بھی یہ بات سمجھ آ لی ہے بس آپ نہ ان سے ڈریں وَخْشَوْنِ اور مجھ سے ڈریں وَلِئِ اُتِمَّا نِعْمَتِ اور ہم نے پوری کر دی نعمتی اپنی نعمت علیکم تمہارے اوپر اب یہ نعمت کو پورا کرنا کیا ہے سب سے بڑی جو نعمت یہاں پہ ذکر ہو رہی ہے یہاں پہ نعمت سے مراد امامت کی نعمت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی امت کو جو امامت کی نعمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی وہ پوری کر دی کہ سارے انبیاء وہ بنی اسرائی سے چلتے آئے اور یہ آکے اسماعیل علیہ السلام سے نبی علیہ السلام آئے اور امامت کا جو وعدہ تھا امامت کی جو نعمت تھی وہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری فرما دی دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو یہو تھے یہ بار بار شکوک و شبات کا شکار مسلمانوں کو کرنے کی کوشش کر دے تھے کہ لو جی تم کبھی اس قبلہ کی طرف ہو جاتے ہو کبھی اس قبلہ کی طرف ہو جاتے ہو تو بھی تم ایسے کرتے ہو تم ایسے کرتے ہو وغیرہ وغیرہ تو بڑی زبردست میں آپ کو بات بتانے لگا ہوں کہ دیکھیں یہ جو یہودی اور عیسائی دونوں اہل کتاب ہیں دونوں نے اپنا اپنا قبلہ الگ سے بنایا ہوا تھا یعنی یہودی وہی جو سلیمان علیہ السلام نے عبراہیم علیہ السلام کی وفات کے کوئی تیرہ سو سال بعد حیکل سلیمانی بنایا تو یہودیوں نے اس کو اپنا قبلہ بنا لیا اور عیسائیوں کا جو قبلہ تھا اور ایون آج سک بھی ہے عیسائیوں کا جو قبلہ ہے وہ حیکل سلیمانی سے مشرقی جانے تھوڑی سی جگہ ہے یعنی اس آئیڈ پہ جس کو بیت اللہم کہا جاتا ہے جہاں پہ جو جبریلی علیہ السلام نے وہ روپ ہوں کی مریم علیہ السلام کے پاس یا ان کے گریبان میں تو وہ والی جگہ ہے جس کو بیت اللہم کہا جاتا ہے وہیں پہ عیسائی صلی اللہ علیہ السلام کی پیدائش بھی ہوئی تو عیسائی اس کی طرح حموم کر کے نماز پڑھتے ہیں اس کی طرح حموم کر کے عبادت کرتے ہیں تو اللہ نے کہا کہ تمہاری باتیں کرنے کا کوئی بنتا ہی نہیں کوئی تکی نہیں بنتا تمہارا تم دونوں اہل کتاب اور دونوں اپنے قبلے پر کسی ایک قبلے کے اوپر متفق نہیں ہوں مسلمانوں کو باتیں کرنے کی تمہاری ضرورت ہی نہیں ہے ان کے لئے جو تھا وہ ہم نے ان کے لئے مقرر کیا اور انہوں نے اس کا حکم مانا تو اس لئے اللہ حرماتے ہیں فلا تخشو ہم تم ان سے مٹ ڈرو وقت شونی مجھ سے ڈرنے کی ضرورت ہے ولی اتمہ نعمتی اور البتہ میں نے پوری کر دی اپنی نعمت حلیکم تمہارے اوپر لعلکم تاکہ تم ہو جاؤ تحت دونہ ہدایت والے بندے اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگلے آیات میں فرماتے ہیں کما جیسے ارسلنا ہم نے بھیجا فیکم تم میں رسولا ایک رسول منکم تو تم ہی میں سے ہے یتلو وہ تلاوت کرتا ہے علیکم تمہارے اوپر آیاتنا ہماری آیات کی وَيُزَكِّیکم اور وہ تذکیہ کرتا ہے تمہارا وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَ وَيُعَلِّمُكُمُ اور وہ سکھاتا ہے تم کو الْكِتَابَ وَيُعَلِّمُكُمُ اور وہ سکھاتا ہے تم کو مَا لَمْ تَقُونُوا جو نہیں تم تعلمون جانتے یہ بڑی اللہ سبحانہ وتعالی کی نعمت اللہ سبحانہ وتعالی ہے کہ ہم نے جو نبی بھیجا ہے نا پہلی خصوصیت کیا ہے آپ رسول کی خصوصیت دیکھیں پہلی خصوصیت رسول کی کیا ہے کہ وہ تمہارے میں سے ہی ہے یعنی باہر سے کسی قوم سے اگر اربوں کے اندر اللہ نے نبی کو محبوس کرنا تو فارسیوں کے اندر سے نہیں نکالا ٹھیک ہے جی اربیوں کے اندر سے ایک رسول نکالا جو ان کے سامنے پلا بڑا ان کے سامنے جوان ہوا جس کو وہ صادق و امین کہتے تھے جس کے نیک ہونے کی جس کے صالح ہونے کی وہ دلیلیں خود دیتے تھے جس کے لیے وہ اپنی امانتیں جس کے پاس رکھواتے تھے یہ بہت بڑی حجت تھی تم میں سے رسول ہے اب یہ رسول کے فرائض منصبی بیان ہو رہے ہیں کہ رسول کے ذمہ کام کیا ہوتے ہیں وہ تم پہ اوپر قرآن کی تلاوت تلاوت کرتا ہے تمہارا تذکیہ کرتا ہے اور میں نے آپ کو یاد ہوگا تذکیہ کا بتایا تھا آپ کو کہ تذکیہ وہ ہے جو انسان کو خوفِ الہی دے انسان کو اس کے اختیارات ناجائز اختیارات یعنی اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرنے سے روکے یہ تذکیہ ہوتا ہے تمہیں کتاب کا اور سنت کا وہ علم دیتا ہے تم کو ایسی باتیں سکھاتا ہے مالا تعالیمونہ جو تم نہیں جانتے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی لیلوہ کانہاری ہے آپ علیہ السلام کی زندگی ایسے ہیں آپ کے دن بھی ایسے ہیں جیسے کہ صبح کا تلو ہوتا ہوا سورج ہو بالکل روشن دن کی طرح آپ علیہ السلام کی راتیں ہیں نبی علیہ السلام کی تنہائی آپ علیہ السلام کی خلوت آپ علیہ السلام کی جلوت آپ علیہ السلام کی آئلی زندگی آپ کی پولٹیکل لائف آپ کی سوشل لائف آپ کی یعنی میدان جہاد کی زندگی کوئی ایسی چیز غرض نہیں ہے جو ہم سے چھپی ہوئی ہو بلکہ ایک صحابی سے کسی بندہ نے سوال کیا کہ کیا تو ہمارے نبی تمہیں سب کچھ بتا کے گئے ہیں انہوں نے آگے سے جواب دیا ہمارے نبی تو ہمیں یہ بھی بتا کے گئے ہیں کہ ہم نے بیت الخلا میں داخل کیسے ہونا ہے نکلنا کیسے ہے اللہ اکبر کبیرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اتنی زبردست صاحب علیہ السلام کی لائف ہمارے سامنے موجود ہے اور ہمارے لئے یہ وصوہ حسنہ ہے اس کے بعد اللہ کہتے ہیں فَذْكُرُونِ تم میرا ذکر کرو اَذْكُرُوْكُمْ میں تمہارا ذکر کروں گا وَشْكُرُوْ لِ اور میرا شکریہ ادا کرو وَلَا تَقْفُرُون اور تم میرے ساتھ کفر نہ کرو یعنی میرا کفر نہ کرو یہاں پہ یہ بات نوٹ کر لیں جب بھی شکر کے بعد کفر کا کلمہ آئے گا تو وہاں سے مراد کفرانے نعمت ہوگا لانکہ دین اسلام سے خارج ہونے والا کفر ہے یہ بات یاد کر لیں جیسے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں مزید دوں گا وَلَا اِنْ کَفَرْتُمْ اور اگر تم نے کفر کیا یعنی کفرانے نعمت کیا تو میرا عذاب بڑا سخت ہے جو دیا ہوا ہے میں وہ بھی تم سے کھینچ لوں گا جہاں سے یہ بات یاد رکھیں کہ جب بھی شکر کے ساتھ کفر کی بات آئے گی قرآن میں تو اس سے مراد کفرانے نعمت ہوگا نہ کہ دائرہ اسلام سے نکلنے والا کفر ہوگا کیا کہ جن شاء اللہ اب یہاں پہ ایک حدیثِ قدسی ہے بڑی زوردست ہے اس کو آپ یاد بھی کر لیں یہ نبیر صلی اللہ علیہ وسلم بڑی لمبی حدیث ہے میں چھوٹی سکر کے آپ کو سناتا ہوں نبیر صلی اللہ علیہ وسلم سبنایا کہ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے حدیثِ قدسی ہے اللہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کی گمان کے مطابق ہوتا ہوں میرا بندہ جیسا مجھ سے گمان کرتا ہے میں ویسے ہوتا ہوں جب میرا بندہ میرا ذکر کرتا ہے اپنے اندر تو میں بھی اپنے اندر اس کا ذکر کرتا ہوں پھر جب میرا بندہ لوگوں کی مجلس میں بیٹھ کے میرا تذکرہ کرتا ہے تو میں ان میں بیٹھ کے میں ان لوگوں میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں جو اس کی مجلس سے زیادہ بہتر لوگ ہیں یعنی فرشتوں کے اندر اللہ اس کا ذکر کرتے ہیں پھر اس کے بعد یہ بڑی زبرتست حدیث ہے واللہ یقین کریں ہمیں جنجوڑنے کے لیے اور اللہ کی طرف لے جانے کے لیے یہ بڑی کمال کی حدیث ہے پھر اللہ فرماتے ہیں یہ اللہ کی محبت چیک کریں اپنے بندے کے ساتھ پھر اللہ کہتے ہیں کہ جب میرا بندہ میری طرف ایک بالشت چل کے آتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں پھر جب میرا بندہ ایک ہاتھ میری طرف چل کے آتا ہے تو میں ایک بازو زرعوں کہتے ہیں ایسے میں ایک بازو اس کی طرف آتا ہوں اور جب میرا بندہ میری طرف چل کے آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت ہے اپنے بندے کے ساتھ ہمارا تو اللہ کے ساتھ گمان اچھا ہے ہی نہیں ہم تو ہمیشہ ہر وقت اللہ سے شکوے شکایتیں پریشانیاں اٹینشنز یہ نہیں ملا وہ نہیں ملا ہے یہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا کبھی اپنے اوپر غور نہیں کیا اللہ نے تمہارے اوپر کون کونسی نیمتیں دی مئی ہیں اللہ کی نیمتوں کو اگر آپ نے جاننا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے اوپر عمل کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انظرو الہ من ہوا اسفلہ من کم نیمتیں تمہیں یاد آئیں گی تو اللہ سبندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہے آپ اگر اللہ سے یہ گمان کرنا شروع کر دیں میرے ساتھ زیادی ہو رہی ہے آپ کے ساتھ زیادی ہونا شروع ہو جائے گی اگر آپ اللہ سے گمان کریں کہ یا اللہ تو نے میرے بارے میں بلکل ٹھیک طرح سے جو رکھا ہوا ہے وہ بڑا اچھا ہے وہ بڑے اچھے معاملات ہیں یا اللہ میں اس پر راضی ہوں آپ کو مزید ملنا شروع ہو جائے گا یہ میں آپ کو ایک جملہ بتانے لگا ہوں یہ جملہ آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں اور کسی بڑے سے کاغذ پر موٹا سا لکھ کے نا یہ جملہ آپ اپنی ایسی کسی جگہ پر لٹکا لیں جہاں پر آپ کی نظر پڑتی ہو اگر کوئی کمپیوٹر استعمال کرنے والے بندے ہیں تو وہ کمپیوٹر کے ساتھ لگا لیں گھروں میں ہیں تو گھروں میں لگا لیں لائبریڈی ہے تو لائبریڈی کے اندر لگا لیں یاد رکھ لیں یہ میری بات لکھ لیں کہ اللہ کا شکر ادا کرنے والا آدمی کسی نعمت سے محروم نہیں رہتا کبھی بھی آپ کے دل میں خیال آئے نا تو اس جملے کو آپ نے پڑھ لینا ہے اس جملے کو نوٹ کر لیں کہ اللہ کا شکر ادا کرنے والا بندہ دنیا کی کسی نعمت سے محروم نہیں رہتا اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کی ساری نعمتیں دے ہی دیتے ہیں وہ پہلے دیں یا بعد میں دیں یہ اس کی مرضی ہے اس کی حکمت ہے تو انشاءاللہ یہ اس آیت کی تھوڑی سی اختصار کے ساتھ تشریح تھی اس کے بعد اللہ قرماتی ہے یا ایوہ الذینہ اے لوگو آمنوا جو ایمان لے استعینوا تم مدد طلب کرو بسبری صبر کے ساتھ و صلاتی اور نماز کے ذریعے ان اللہ بے شک اللہ تعالی معا صابرین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے وَلَا تَقُولُوا اور تم نا کہو لِمَنْ يُقْتَلُوا جو لوگ قتل کر دیے جائیں فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں یعنی شہید ہو جائیں اَمْوَاتٌ مُرْدَا شہیدوں کو مردہ نہ کہو بل احیاءن بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن لا تشعرون تم شعور نہیں رکھتے لا تشعرون تم شعور نہیں رکھتے دیکھیں جب قیامت قائم ہوگی تو کوئی بھی بندہ یہ اس خواہش کا اظہار نہیں کرے گا کہ یا اللہ مجھے دنیا میں بھیج میں تیرے راستے میں کوئی نیک کام کر کے ہوں ہر نیک آدمی جب جنت میں چلا جائے گا وہ کہے گا بس اب دنیا میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے شہید آدمی یہ کیسا ہوگا اللہ اسے پوچھیں گے ہنجی تمہاری کوئی خواہش وہ کہے گا یا اللہ ایک خواہش ہے کہ تُو مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دے اور میں دوبارہ تیرے راستے میں جہاد کرتے کرتے شہید ہوں جاؤں اللہ جو لذت وہاں پہ ملی ہے نا وہ دوبارہ لذت لینا چاہتا ہوں صرف شہید آدمی اللہ سے یہ خواہش کا اظہار کرے گا باقی کوئی بندہ نہیں کرے گا اور اس طرح سے یاد رکھیں شہید کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی جو روحیں ہوتی ہیں وہ جنت کے اندر ایک چھوٹھوٹے سبز رنگ کے پرندے ہیں ان پرندوں کے اندر ان کی روحیں ڈازی جاتی ہیں وہ پرندے سارا دن جنت میں گھومتے ہیں جنت کے پھل کھاتے ہیں اور اللہ کے عرش کے نیچے کندیلیں لگی ہوئی ہیں چھوٹے چھوٹے وہ جو جھولے بنے ہوئے ہیں ان جھولوں کے اتر اوپر آکے وہ جھولا لیتے ہیں اور اس کے نیچے آکے وہ ٹھہر جاتے ہیں اللہ کے عرش کے نیچے ہیں سبحان اللہ یہ شہید ہیں اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَالَنَا بُلُوَنَّكُمْ اور البتہ ہم ضرور بضرور آزمائیں گے تم کو بشیئن کسی چیز کے ساتھ من الخوفی خوف سے خوف سے تم کو آزمائیں گے وَالْجُوعِ اور بھوک سے وَنَقْبَسِمْ مِنَ الْأَمْوَال مال کی کمی کے ساتھ وَالْأَنفُس مردوں کی کمی کے ساتھ وَالْسَّمَرَاتُ اور پھلوں کی کمی کے ساتھ وَبِشِّرِ صحابرین اور خوشخبری ہے سبر کرنے والوں کے لیے یہاں بھی یاد رکھیں یہ غزوہ خندق کے موقع کے اوپر غزوہ احضاب کے موقع کے اوپر یہ آیات تقریباً نازل ہوئی اسی طرف یہ اشارہ بھی ہو رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تو ہم تم کو یعنی خوف کی یہ کیفیت تبارے اوپر تاریخ کر دی جائے گی ایون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی غزوہ احضاب والی راتوں میں کسی رات میں آپ رسول اللہ نے فرمایا کوئی بندہ میرے اردگرد پہرہ دے تاکہ میں پر سکون ہو کے کچھ دیر سو سکوں تو سعید بن عبی وقعص رضی اللہ تعالی نے پہرہ دیا اور اللہ کے رسول اس رات سوئے تو خوف کی کیفیتی فترتی ہے خوف اللہ سبحانہ و تعالی بعض وقت انسان کو خوف میں مبتلا کر دیتے ہیں بھوک کسی امت کے اوپر جاری کر دی جاتی ہے اور مال اللہ سبحانہ و تعالی ان کا لے جاتا ہے مردوں کی کمی کر دی جاتی ہے مہم پاور کم ہو جاتی ہے لیکن اللہ نے آگے خوشخبری بھی دی کہ سبر کرنے والوں کے لئے خوشخبری ہے اللہ دینہ وہ لوگ اذا صحابت ہم جب پہنچتی ہے ان کو مصیبت ان کوئی مصیبت قالو تو کہتے ہیں انہا للہ بے شک ہم اللہ کے لئے ہیں و انہا اور بے شک ہمارا الیہی اسی طرف راجعوں نہ لوٹ کر جانا ہے سبر کے لئے نہ تین درجے یاد کر لیں ہمارے ہم سبر جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میری ویڈیو سپاٹلائٹ کر دیجئے زاکر اللہ خیر بارک اللہ حافظ وہ بس اس میں اینٹرنیٹ کنیکٹیوٹی کا ایش ہوا گئے انشاءاللہ امید کبھی نہیں ہوگا تو بات ہم کر رہے تھے سبر کے تین درجات کے حوالے سے کہ سبر جو ہے سبر کے تین جو مدارج یا تین درجات ہیں وہ کیسے ہیں ہمارے ہاں نا عام طور پر ہم لوگ سمجھتے ہیں سبر بس اتنا سا ہے کہ مجھے پریشانی ہوئی اور میں خموشی اختیار کر گئی یہ سبر ہے نہیں سبر کے نہ تین درجات ہیں پہلا سبر کا درجہ یہ ہے کہ انسان کی زبان شکوا کرنے سے بچ جائے انسان کی زبان کے اوپر کوئی کلمہ نہ آئے نمبر ایک نمبر دو انسان کا دل اس قضاء اور قدر کے اوپر مطمئن رہے کہ بالکل اللہ نے جو کی ہے میرے حق میں ٹھیک تھا نمبر تین انسان کے جو ظاہری آزا ہے نا وہ بھی سبر کا پیمانہ نظر آ رہے ہوں وہ پس منظر وہ منظر پیش کر رہے ہوں کہ یہ بندہ واقع سبر کی کیفیز میں یہ نہیں ہے کہ آپ زبان سے کچھ نہیں کہہ رہے یا دل بھی آپ کا مطمئن ہے اور آپ اپنے کپڑے پھاڑ رہے ہیں موپے تھپڑ مار رہے ہیں یا آپ کی زبان بواد کر رہی ہے یا باقی جسم آپ کا بیٹھا ہوا ہے یا آپ زبان اور جسم کو تو روک کے بیٹھے ہیں لیکن دل مطمئن نہیں ہے دل کے اندر شکوا موجود ہے اللہ کے حوالے سے تو یہ سبر نہیں ہے ٹھیک ہے جی تو اس لئے یہ سبر کے جو تین درجات ہیں ان کو بھی ذہن میں رکھیں اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی صبر و صلات اور ان کے جو فوائد ہیں اس کے اوپر بات کر رہے ہیں اسی طرح سے صفحہ و مروہ کے حوالے سے بات ہوگی جو علم کو چھپانے والے لوگ ہیں ان کے بارے میں بات ہے کافروں پر اللہ کی لانت ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی کی کچھ نشانیوں کے حوالے سے بات کریں گے اللہ کہتے ہیں اللہ دینہ اداز صحابت مصیبہ یہ انہی لوگوں کی بات اور یہ فرمایا کہ اولائکہ یہی ہیں علیہم ان پر صلوات سلامتی ہو من ربیہم ان کے رب کی طرح سے ورحمت ان اور رحمتیں ہیں و اولائکہ اور یہی ہیں ہم المحتدون جو ہدایت والے لوگ ہیں سابر کرنے والے یعنی رسول اللہ صلوات نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ تو بڑا مزیدار معاملہ ہے کہ ان اصابتہ سراء شاکرہ جب اس کو کوئی خوشی پہنچتی ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے فَهُوَ خَيْرُ اللَّهُ وہ اس کے لئے بہتر ہے وَإِن اصابتہ سراء جب اس کو کوئی تکلیف آتی ہے سابرہ وہ سبر کرتا ہے فَهُوَ خَيْرُ اللَّهُ وہ بھی اس کے لئے بہتر ہے مومن کا معاملہ عجبا لی امر المومن مومن کا معاملہ بڑا تعجب والا ہے اور مومن جنت میں جانے والا ہے ہر حال میں جیسے جیسے بھی ہو پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں اِنَّا الصَّفَا وَالْمَرْوَا بِشَكْ صَفَا وَمَرْوَا مِن شَعَائِرِ اللَّهُ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہیں فَمَنْ حَجَّ جو کوئی حج کرے الْبَیْتَ بَيْتُ اللَّهُ کا اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی بیت اللہ کا بار بار حج کرنا اور بار بار عمرہ کرنا اور اس کی زیارت کرنا نصیب فرمائے تو اللہ کہتے ہیں فَمَنْ حَجَّ جس نے بھی حج کیا بیت اللہ کا فَلَا جُنَاحَ اس پر کوئی گناہ نہیں ہے اَلَيْهِ اس پر اَنْ يَتَّوَّفَ بِهِمَا کہ وہ ان دونوں کے درمیان میں تواف کرے اصل میں ہوا کچھ اس طرح سے کہ جب لوگ مسلمان ہو گئے تو مسلمان ہونے کے بعد یعنی مشرقین مکہ نے صفحہ اور مروہ کے اوپر دو بوت رکھے ہوئے تھے ایک کا نام اصاف تھا اور دوسرے کا نام نائلہ تھا ایک مرد تھا اور دوسرا خاتون تھی یہ دور جہلیت کے لیلہ مجنو یا ہیر رانجہ ہوں گے تو ان دونوں کے بوت صفحہ اور مروہ کے درمیان میں رکھے ہوئے تھے اور اس کی وہ سائی کرتے تھے دور جہلیت میں اب جب اسلام لے آئے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے جب حکم دیا کہ یہ کیا بات ہوئی ہم دور جہلیت میں بھی ان دو پتوں کے درمیان میں صفحہ مروہ کرتے ہیں ہم ان دونوں کے درمیان میں سائی کرتے تھے تو اب کیوں کریں تو اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ آیات نازل کر دی کہ یہ اللہ کا حکم ہے فلا جناح علیہ اس پر کوئی گناہ نہیں آئی یہ توفہ فبہمہ جو ان دونوں کے درمیان میں سائی کرتا ہے یعنی توفہ کرتا ہے چکر لگاتا ہے ومن تتوع اور جو کوئی اضافہ کرے ٹھیک ہے جی یعنی کوئی ایسی عبادت کرنا جو فرض کے علاوہ نفلی ہو باخوشی نفلی عبادت کرنا ومن تتوع جو باخوشی عبادت کرے خیراں وہ بہتر ہے اس کے لیے فَإِنَّ اللَّهَ حَفَسْ بِشَكَ اللَّهُ تَعْلَىٰ شَاكِرٌ اللَّهُ بَڑا قَدْرْدَانَ ہے عَلِيمٌ بڑا ہی جاننے والا ہے یاد رکھیں ہمارے جو اعمال ہیں اللہ کے ہاں بڑے مزیدار ہیں یعنی اللہ سبحانہ وتعالی میں نے آپ کو پہلے بھی وہ حدیث سنائی ہے شاید آپ کو یاد ہو کہ ایک مومن آدمی اگر مسجد کے اندر سے ایک تنکہ اٹھا کے باہر پھینک دیتا ہے تو اللہ تعالی اس کی بھی قدر کرتا ہے ایک بندہ اپنے مسلمان بھائی کی طرف دیکھ کے مسکرا دیتا ہے یہ اس کے لیے صدقہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس کی قدر کرتا ہے ایک آدمی راستے سے جاتے ہوئے ایک تکلیف دے پتھر کو اٹھا کے سائیڈ پہ کر دیتا ہے اللہ تعالی اس کی بھی قدر کرتا ہے اس کے اوپر اس کو عجر دے دیتا ہے اللہ بڑا قدردان ہے یہ تو بندے نہ قدرے ہیں جن کو اللہ کی قدر کا علم ہی نہیں ہے اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ بس بے شک اللہ تعالی شاکر ان وہ بڑا قدردان ہے علیم جاننے والا ہے پھر آگے علم چھپانے والوں کے لئے بات ہو رہی ہے اللہ فرماتے ہیں اِنَّ الَّذِينَ بے شک وہ لوگ یکتمونا وہ چھپاتے ہیں ما انزلنا جو نازل کیا ہم نے من البییناتی واضح نشانیوں میں سے والہدا اور ہدایت من بعدی اس کے بعد ما بیناہو جو ہم نے بیان کیا ان کو لناسی لوگوں کے لئے فی الکتابی کتاب میں جو بھی چیز ہم نے کتاب میں بیان کی ہے ان کے اوپر وہ بات بڑی واضح ہے اور لوگوں کے لئے ہم نے وہ باتیں بیان کی ہیں یہ لوگ ان کو چھپا لیتے ہیں اور اس میں یاد رکھیں اس سے مراد صرف یہودی نہیں ہے بلکہ اس سے مراد آج کے دور کے اندر بھی اگر علماء مشایخ یا بڑے لوگ یا دعات یا خطابہ لوگ اللہ کا واضح حکم دبا لیتے ہیں یا اس کو چھپا لیتے ہیں یا اس کو بیان نہیں کرتے کہ اگر ہم لوگوں کو بیان کریں گے تو شاید ہو سکتا ہے ان کے لئے عمل کرنا مشکل ہو ہوتا ہے بعض لوگ سہولت دینے والے ہمارے ہاں کچھ فطریں بھی اس قسم کیا ہوں ہیں آپ جو بات بھی ان سے پوچھیں گے وہ کہیں کہ یہ جی اسلام میں ہی نہیں ہے موسیقی کا پوچھیں گے جی یہ اسلام میں کوئی اس کا کونسپٹ نہیں ہے فلان مسئلے کا پوچھیں گے جی اسلام میں اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اللہ نے ایسے لوگوں کے بارے میں بھی یہ آیت نازل کی ہے اور ان کے لئے وعید کیا ہے وہ وعید سنے اللہ کہتے ہیں اولائے کا یہی ہیں لانت کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ بات نوٹ کر لیں لانت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا یعنی جو بھی جس بندے کے اوپر لانت ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا اور جو بند اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا وہ جنت میں کیسے جائے گا اللہ اس کی طرف کیسے دیکھیں گے نہیں دیکھیں گے اللہ سبحانہ وتعالی شفقت کی نگاہ سے اس بندے کی طرف اور یہاں پہ ایک اور بات بھی نوٹ کر لیں یہ لانت بہت بڑا گناہ اور بڑا سنگین جرم ہے جو ہمارے ہاں عام کلچر میں پایا جاتا ہے خواتین گھر میں بیٹھی ہیں بچوں کو لانت دے دیتی ہیں فٹے مو کہہ دیتی ہیں فلان کوئی بھی جو کلمہ رائج ہے یہ نارمل ہی وہ لانتیں کرتی رہتی ہیں یہ لانت اتنا سنگین جرم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک اونٹنی پھر رہی تھی تو ایک صحابی اس اونٹنی کو پکڑنے لگے تو اللہ رسول اللہ فرمائے اس کو چھوڑ دو یہ لانت زدہ اونٹنی ہے اور یہ لانت اتنا سنگین جرم ہے یہ اتنا معاملہ ہے کہ جب کوئی بندہ کہتا ہے فلان کے اوپر لانت ہو تو یہ لانت آسمان پہ جاتی ہے پھر جس بندے کے بارے میں یہ بات کہی ہوتی ہے اگر وہ اس کا مستحق ہوتا ہے تو یہ لانت اس کے اوپر پڑ جاتی ہے اگر وہ مستحق نہیں ہوتا تو واپس ہوا میں جاتی ہے اور دوبارہ اس بندے کی طرف آ جاتی ہے جس بندے نے وہ موز سے کلمہ نکالا ہوتا ہے اب آپ دیکھیں ہم اگر یہ لانت والے ایک معاملات کر رہے ہیں یا بری باتیں اس طرح کی کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی دوسرے کو نہیں بلکہ اپنے آپ کو اللہ کی رحمت سے دور کر رہے ہیں تو یہ لانت بڑا سنگین جرم ہے اس سے بچنا چاہیے اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں اللہ اللہ ہاں البتہ وہ لوگ اور انہوں نے اپنی اصلاح کی اور انہوں نے بیان کر دیا اور ہم بڑی توبہ قبول کرنے والے رحم کرنے والے ہیں یعنی وہ لوگ جنہوں نے کوئی بات چھپائی تھی لوگوں کو بتائی نہیں تھی کسی بھی وجہ سے لیکن انہوں نے بعد میں توبہ کر لی اور اللہ کی طرف رجوع کر لی بعض لوگ ہوتے ہیں میں آپ کو بتاؤں دیکھیں ہٹ درم ہوتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ واقعی ہی بات درست ہے لیکن وہ بات ماننے سے انکار کر دیتے ہیں کس لئے انکار کرتے ہیں کہ جی اگر ہم یہ بات مان لیں گے تو شاید ہو سکتا ہے جو ہمارا مسئلہ کے یہ مذہب ہے اس کی کوئی توہین ہو جائے یہ بہت سنگین بات ہے اور وہ اس کے اوپر ڈھٹے رہتے ہیں علماء کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں لیکن اچھے لوگ کون سے ہیں جو اپنی غلطی کو تسلیم کر لیں اگر آپ کو پتا چل گیا اس طرح سے ہے تو ان لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ جو لوگ اپنی اصلاح کر لیتے ہیں اور جو باتیں انہوں نے لوگوں کو بیان کی ہوتی ہیں وہ ان سے رجوع کر کے ان کو صحیح بات بیان کر دیتے ہیں ایسے لوگوں کی توبہ اللہ سبحانہ وتعالی قبول کر لیتے ہیں اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں انہوں نے بے شک وہ لوگ کافر و جنہوں نے کفر کیا وما تو اور وہ مر گئے وہم کفار اس حالت میں کہ وہ کافر ہی تھے اولائکہ یہی ہیں علیہم ان پر لعنت اللہ اللہ کی بھی لانت ہے والملائکہ تو وہ اور اس کے فرشتوں کی بھی لانت ہے والناسی اجمائین اور تمام کے تمام لوگوں کی ان کے اوپر لانت ہے خالدی نفیہ وہ اس جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے لا یخففو نہیں تخفیف کی جائے گی انہم ان سے یا نہیں کم کیا جائے گا انہم ان سے العذاب و عذاب کو ولاہم اور ناہی وہ ینظرون مدد کیے جائیں گے یعنی نہ ان کی طرف دیکھا جائے گا ان کو دیکھا بھی نہیں جائے گا نہ ان کو کوئی محلت دی جائے گی اللہ فرماتے ہیں وَإِلَاهُكُمْ اور تمہارا اِلَاهُنْ وَاحِبْ ایک الٰہ ہے مشرقینیں جو مکہ تھے انہوں نے بہت سارے الٰہ بنایا ہوئے تھے سورة سعاد کے اندر جا کے ہم انشاءاللہ بزن اللہ ان آیات کو پڑھیں گے کہ ان کے لئے یہ بات بڑی تعجب والی تھی وہ کہتے تھے اَفَرَأَيْتَ مَنِتْ تَعْخَضَ اِلَاهَوْ هَوْا سوری وہ کہتے تھے کہ اَجْعَلَ الْآلِحَةَ اِلَاهَمْ وَاحِدًا اِنَّهَذَا لَشَيُّنْ عُجَاب ہم اتنے سارے معبود چھوڑ کے ایک معبود بنا لیں اِنَّهَذَا لَشَيُّنْ عُجَاب بڑی تعجب والی بات کر رہے ہو تم اللہ نے انہوں نے ہر کام کے لئے لگ لگ معبود بنایا ہوتا تھا جی یہ بارش کا معبود ہے یہ اولاد دینے کا معبود ہے یہ فلان چیز کا معبود ہے یہ فلان چیز کا معبود ہے یہ فلان چیز کا معبود ہے اور واللہ لازیم آج مسلمانوں کے اندر بھی یہ عقیدے کسی حد تک رائج ہو گئے ہیں کہتے تو سارے مسلمان ہیں اپنے آپ کو لیکن ان کی رغبتیں مختلف ہو گئی ہیں بچہ نہیں ہو رہا کپائنٹ کی بات سمجھا دوں یہ بات بھی آپ کوشش کر کے نوٹ کر لیں یا اس کو یاد کر لیں اللہ سبحانہ وتعالی نے جس بندے کے حق میں جو رکھا ہوتا ہے وہ اس کو مل کے ہی رہتا ہے اور اپنے ٹائم پہ آ کے اس کو مل ہی جاتا ہے لیکن اللہ بندے کے صبر کا امتحان لیتا ہے بلکل این اس ٹائم پہ جس ٹائم میں وہ کسی درخت پہ جا کے دھاگہ باندھ رہا ہوتا ہے اس بات کا فیصلہ آلڑی ہو چکا ہوتا ہے کہ اس بندے کو فلان چیز مل جانی ہے لیکن وہ صبر نہیں کرتا اور وہ درخت کی طرف چلا جاتا ہے لہذا اس کا جو تعلق ہے وہ اس درخت کی طرف بھیج دیا جاتا ہے اور اس طرح سے وہ حرام کے اندر حرام کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے جہادہ یاد رکھیں جو آپ کی قسمت میں اللہ نے چیز رکھی وہ آپ کو ملی جانی ہے جہاں اتنی دیر صبر کیا تھوڑی دیر اور کر کے دیکھ لیں اللہ سبحانہ وتعالی دے دے گا اللہ فرماتے ہیں وَإِلَهُ كُمْ إِلَهُمْ وَاحِدْ تمہارا الہ جو ہے وہ ایک الہ ہے لا الہ کوئی الہ نہیں ہے الہ ہوا مگر وہی تو ہے ہوا الرحمن ہے ہوا وہ الرحمن الرحمن ہے الرحیم وہ رحم کرنے والا ہے یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالی نے توحید علوہیت اور توحید ربوبیت توحید اسماء والصفات تینوں کا تذکرہ ایک طرح سے کر دیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی وہ رحمان و رحیم بھی ہے ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ کوئی معبود بھی نہیں ہے وہ تمہارا الہ ہے تمہیں پیدا کرنے والا ہے تمہیں پالنے والا ہے تمہاری معبود تمہاری عبادت کے ایک ہی عماجگاہ ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں اب یہ آگے توحید ربوبیت کی مزید بات بیان ہو رہی فرمایا انہا فی خلق السماواتی والارضی انہا بے شک فی خلق السماواتی آسمان و زمین کی تخلیق میں واختلاف اللیلی ونہاری دن اور رات کے اختلاف میں یعنی دن اور رات کا آنا جانا والفل کی اور بڑی بڑی کشتیاں اللہ تی وہ تجری جو چلتی ہیں فی البحری سمندروں میں یا سمندر میں بما اس سے ینفعو فائدہ حاصل کرتے ہیں انناس لو وما انزل اللہ اور جو نازل کیا اللہ سبحانہ وتعالی نے جو اللہ تعالی نازل کرتا ہے من السماعی آسمان سے مما ان پانی فاحیا تو زندہ ہو جاتی ہے یعنی وہ زندہ کرتا ہے بھی اس کے ساتھ الارضہ زمین کو بعد موتی ہے اس کے مرنے کے بعد اس زمین کے ختم ہونے کے بعد وَبَسَّا اور وہ پھیلاتا ہے فیہا اس زمین میں مِن کل دعبہ یعنی وَبَسَّا اور اس نے پھیلایا فیہا اس زمین میں مِن کل دعبہ ہر قسم کا جانور ہر قسم کا چوپایا وَتَصْدِی فِرْرِيَا ہماوں کا بدلنا ان کا چلنا وَالصحاب اور بادلوں کا المسخر جن کو اللہ نے ٹھہرایا ہوا ہے مسخر کیا ہوا ہے بین السماعی والارض آسمان اور زمین کے درمیان میں یہ ساری چیزیں کیا ہیں لَا آیاتِ النشانی ہیں لِقَوْمِنَ ایسی قوم کے لیے یا عقیلونہ جو عقل رکھتے ہیں اب اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں پہ کثیر قسم کی جو اپنی نشانی ہیں تھی ان کا تذکرہ کر دیا زمین و آسمان کی تخلیق پہ غور کر لو اچھا نہیں کرنا یہ رات اور رات اور دن کے آنے جانے پہ غور کر لو رات اپنے وقت پہ آتی ہے دن اپنے وقت پہ آتا ہے سورج اپنی جگہ سے نکلتا ہے اپنی جگہ پہ غروب ہوتا ہے چاند کی آج کی تاریخ میں پچھلے سال جہاں سے سورج تلو ہوا تھا آج بھی اس تاریخ پہ اسی جگہ سے تلو ہوا ہے اللہ کہتے ہیں ہم نے تو ان کا بڑا ٹائٹ کر کے حساب مقرر کیا ہوا ہے بڑی ہم نے ان کی منزلیں بنائی ہوئی ہیں یہ اپنی جگہ سے ہلتے نہیں ہیں یہ اللہ کی بڑی نشانی ہے یہ بڑی بڑی جو آپ کو یہ بڑے بڑے آپ کو شپ نظر آتے ہیں جو سمندروں کی بڑی بڑی موجوں کے اندر چھپ کر کے چل رہے ہیں ان کو کون تھام کے بیٹھا ہوئے ہیں بڑے بڑے یہ جو پانی کی موج آتی ہے یہ شپ اس کے اندر بلکل چھوٹا سا کاغذ کی کشتی لگتی ہے ان کو کون سنبھال کے بیٹھا ہوئے ہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالی لے کے بیٹھے ہیں اور اس سے ہمیں کتنا فائدہ اور ہے پھر اس کے بعد آسمان و زمین ہے آسمان سے بارش کا نازل ہونا زمین کا پھٹ جانا اس کے اندر سے اناج کا واہر آ جانا پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے ہر قسم کا جانور یہاں پہ ڈالا ہوا ہے پھر یہ ہواوں کا رخ بدل دینا کبھی تھنڈی ہو جاتی ہیں کبھی گرم ہو جاتی ہیں کبھی مشرق سے مغرب کی طرف چلنا شروع کر دیتی ہیں کبھی شمال سے جنوب کی طرف چلنا شروع کر دیتی ہیں اس سے بڑھ کر اور نشانی کیا ہوگی کہ اتنا بڑا کلاوڈ اللہ سبحانہ وتعالی نے زمین اور آسمان کے درمیان میں ٹھہرایا ہوا ہے جہاز پر سفر کرنے والے بندے اس بات کے شاہد ہیں کہ ہم جہاز جو ہے وہ بادلوں کو پھاڑ کے اوپر چلا جاتا ہے جو بادل ہوتے ہیں وہ نیچے ہوتے ہیں اور آسمان اور جو جہاز ہوتا ہے وہ اوپر ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اللہ سبحانہ وتعالی نے کیسے ان چیزوں کو اٹھایا ہوئے مرسخر کیا ہوئے یہ بہت بڑی اللہ کی نشانیاں ہیں لیکن کس کے لیے جو صاحب شعور بندہ ہے جو اکل رکھنے والا بندہ ہے جس کے پاس اکل نہیں ہے اس کو کوئی فائدہ نہیں اس کے بعد آگلے جو پیج نمبر چوبیس میں اللہ فرما رہے ہیں محبت دوسرے سے برات اور برے لوگ لوگوں کھاؤ پیو اور پیر بھی کرو کتاب اللہ کی یہ بڑی زبردست آیات آرہی ہیں اللہ فرماتے ہیں بعض ایسے ہیں یہ تاخید وہ انہوں نے بنا لیا ہے من دون اللہ اللہ کے علاوہ اندادا شرکا بعض ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے علاوہ دیگر چیزوں کو اللہ کا شریک بنا لیا ہے پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں وہ ان سے محبت کرتے ہیں کیسی محبت کرتے ہیں کہ حب اللہ جیسے کہ اللہ سے محبت کی جائے یعنی اپنے شریکوں سے اتنی محبت کہ اللہ سے محبت جیسے کی جائے واللدین اور پھر آگلہ کہتے ہیں واللدین اور بولو اگامنوں جو اہل ایمان ہیں ایمان والے ہیں اشدو حب للہ اشدو وہ سب سے زیادہ سخت ہیں حبن محبت میں immortلہ اللہ کے لیے اللہ کی محبت میں وہ سخت ہیں سبحان اللہ واللہ یقین کریں الحب للہ والبغض فللہ رسول اللہ صدر نے فرمایا من احب للہ وابغض فللہ واعطا للہ ومنع للہ فقد استقمال الایمان جو بندہ اللہ کے لئے محبت کرتا ہے اللہ کے لئے نفرت کرتا ہے اللہ کے لئے لوگوں کو مال دیتا ہے اور اللہ ہی کے لئے مال کو روک لیتا ہے فقد استقمال الایمان اس بندے کا ایمان بڑا کامل ہے اور اللہ کی محبت کیا محبت ہے کہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین ہے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے مدینہ میں آئے ہیں ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین کے گھر میں آئے ہیں آ کے بیٹھنے لگے ہیں کہتی ہیں ایک منٹ صبر کرو اباجی صبر کرو ایک منٹ اپنے باپ کو روکا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بسر فولڈ کیا اٹھا کے سائیڈ پر رکھ دیا کہنے لگے تو مشرق ہے تو نجس ہے تو پلید ہے یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک صاف بستر ہے اس میں میں تو میری بیٹھنے دوں گی یہ ہے اللہ کے لیے محبت اور مومنین کے محبت ہوتی ہے اللہ کے لیے جو ہماری عبادات ہیں عبادات کے تین رکن ہیں ان میں سے ایک رکن محبت ہے ٹھیک ہے جی اللہ سے محبت اللہ کا خوف اور اللہ سے امید جس عبادت کے اندر یہ تین رکن پائے جاتے ہیں وہ عبادت مکمل ہوتی ہے وگرنہ عبادت پوری نہیں ہوتی انسان کی تو محبت جو ہے وہ مومنوں کی محبت اللہ کے ساتھ بے تہاشا ہوتی ہے اندہ دند محبت ہوتی ہے اللہ کے ساتھ یہ اللہ نے مثال دیئے یہاں پہ پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ولو اور اگر یرا دیکھ لیں اللہ دینا وہ لوگ ظالم جنہوں نے ظلم کیا اِذ یراؤنا جب وہ دیکھیں گے العذابہ عذاقوں یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں کہ کاش کہ وہ لوگ اس بات کو سمجھ لیں کہ جب قیامت کے دن ان کو عذاب نظر آئے گا تو ان کی کیا کیفیت ہوگی اگر آج وہ اس کیفیت کو سمجھ لینا تو سیدھے راستے پہ آ جائیں لیکن آج وہ سمجھ نہیں رہے اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ان القوة ہر طرح کی طاقت اور قوت للہ ہی اللہ کے لیے ہے جمیعا ساری کی ساری وَأَنَّ اللَّهَ اور یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی شدید العقاب وہ سخترین پکڑ والا ہے اللہ کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں قیامت کے ایک اور منظر کشی کی جا رہی ہے اگلی آیات کے اندر قیامت کا جب محول ہوگا میں آپ کو ایک بات بتاہوں یہاں پہ ہم لوگ بڑے غلط سہمیوں کا شکار ہیں دنیا کے اندر ہم کہتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی تو مجھے وہ جنت میں لے جائے گا فلان نے مجھے کہہ دیا جی تجھے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے تجھے نماز کروزہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں تو جنت میں چلا جائے گا اللہ تعالی نے اس کیفیت کو ان آیات میں بیان کرنے ہیں ویسے دیٹیل کے ساتھ انشاءاللہ سورة سباہ کے اندر جا کے ہم باعث میں پارے کے اندر جا کے اگر اللہ نے موقع دیا اور زندگی رہی تو وہاں پہ جا کے اس کو ڈیٹیل سے پڑھیں گے لیکن یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالی ایک منظر کشی کرنے لگتے ہیں اس تبرہ جب تبرہ برات اختیار کر لیں گے من الذین ان لوگوں سے اتبعوا جنہوں نے ان کی پیروی کی یعنی میں مرید ہوں میرے پیر صاحب ہیں مسال دے رہا ہوں آپ کو سادہ سی تو میں اب ان کے پیچھے لگا ہوں وہ مجھے کہیں پہ بھی لے جائے اب قیامت کا دن ہوگا جن کے میں پیچھے لگا ہوا تھا وہ بڑے واضح لفظوں میں کہا دیں گے بھئی میں نہیں تجھے جانتا تو کون ہے تو کون نہیں ہے میرا تیرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے میں تجھ سے بری ہوں تو اللہ یہ منظر کشی کر رہے ہیں میں نے آپ کو ایک منظر بنا کے دکھا دیا ہے کہ اس تبرہ جب برات اختیار کر لیں گے اللہ دینا وہ لوگ اتبعوا جن کی پیروی کی گئی یہ پیسی وائز ہے من اللہ دینا ان لوگوں سے اتبعوا جنہوں نے پیروی کی وراؤ اور وہ دیکھیں گے العذاب عذاب کو وطقت تعطق اور کاٹ دیے جائیں گے ختم کر دیے جائیں گے بھی ہم ان کے لئے اسباب سارے کے سارے اسباب سارے کے سارے جو ان کی امیدیں تھیں نا ان کے اوپر پانی پھیڑ دیا جائے گا وقالا تو پتہ کیا ہوگا وقالا اور کہیں گے اللہ دینا وہ لوگ اتبعوا جنہوں نے پیروی کی لو انہ اگر ہم یا ہمارے لئے دوبارہ ہوا دوبارہ چامتا ہوا کہ اگر ہم دوبارہ دنیا میں بھیجے گے فَنَتَبَرَّعَ مِنْهُمْ ہم بھی ان سے برات کا اظہار کریں گے کَمَا تَبَرَّعُ جیسے انہوں نے برات کا اظہار کر لیا مِنَّا ہم سے جیسے وہ اب ہم سے بری ہو گئے نا ہم بھی ان سے بری ہو جائیں گے قضا لکہ اللہ فرماتے ہیں اسی طرح يُرِيهِم دکھائے گا اللہ سبحانہ وتعالی ان کو اعمال ہم ان کے اعمال حسرات انہوں کے سامنے حسرت کے طرح وہ موجود ہو گئے علیہم ان پر یعنی اب ان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے وہ بس اپنی باتوں کو اپنے وہ جو شکوے شکایت ہوں گے برات کا مطلب ہوتا ہے بری ہونا یعنی کسی چیز کا یہ کہہ دینا کہ بھئی میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں ریسپونسبل ارریسپونسبل ہو جانا برات کا مطلب ہوتا ہے اپنی ریسپونسبلیٹی کا انکار کر دینا میں اس وقت کا کوئی ریسپونسبل نہیں ہوں میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے میرا اس سے کوئی لینہ دینے نہیں کتہ تعلق ہی کر دینا ٹھیک ہے جی یہ ہے برات کا مطلب قضاء نکالا کہتے ہیں کہ ان کے عمال ان کو حسرت بنا کے دکھائے جائیں گے وما ہوں اور نہیں ہوں گے وہ بخارجی نکلنے والے من الناری آگ سے ان کو آگ سے نکالا ہرگز ہرگز نہیں جائے گا یا یوہناس اب پاک چیزیں کھانے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اللہ فرماتے ہیں یا یوہناس اے لوگو کلو کھاؤ مممہ اس صحف الارضی جو کوئی زمین میں ہے حلال چیز طیبا پاک پاکیزہ اور حلال چیزوں کو کھاؤ ولا تتبعو خطوات الشیطان ولا اور نہ تتبعو تم پہر بھی کرو خطوات نشانات کی الشیطان شیطان کے یہاں پہ ایک پوائنٹ کی بات سن لیں اور اس کو سمجھ لیں اور اس کو نوٹ کر لیں اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید کے اندر یا کسی بھی اور جگہ پہ کسی جگہ پہ اللہ تعالی نے یہ بات نہیں کہی کہ شیطان کی پیروی نہ کرو بلکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ شیطان کی چالوں کی پیروی نہ کرو ولا تتبعو خطوات شیطان شیطان کے نشانات کی پیروی نہ کرو شیطان آپ کو ڈریکٹ اپنی پیروی پہ نہیں لگاتا یہ بات یاد کر لیں شیطان ڈریکٹ آپ کو یہ نہیں کہتا نماز چھوڑ دو کبھی نہیں آپ کو شیطان کہے گا وہ آپ کو کہے شیطان کہے گا نماز کو ڈیلے کرو تھوڑا لیٹ کرو نماز کو پھر بلکل آخری ٹائم آئے گا کہ گو ہو یار لیٹ ہوگا چلو اگلی کے ساتھ پڑھ لیتا ہوں آپ کی نماز گئی آپ صدقہ کرنے لگتے ہیں شیطان آپ کو کبھی نہیں کہے گا کہ صدقہ نہ کرو بلکہ وہ کہے گا جا سکتے ہو وہ آپ کو صدقہ کرنے کرنے سے منع نہیں کرتا بلکہ اس کے بعد والے جو اس کے آفٹر شاکس ہوتے ہیں اس سے ڈراتا ہے تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ نہیں کہا کہ شیطان کی پیروی نہ کرو شیطان کی پیروی تو بڑا لیبل کا کام ہے وہ تو بہت آگے جا کے ہوتا ہے تب تو بندہ شیطان کا دوست ہو چکا ہوتا ہے جب شیطان کی پیروی کرتا ہے اللہ نے کہا شیطان جو تمہیں دور سے کھڑے ہو اشارے کرے نا ان کی بھی پیروی نہیں کرنے بے شک وہ تمہارا دشمن ہے مبین واضح اب وہ کرتا کیا ہے اللہ فرماتے ہیں ایسی باتوں کا تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم اللہ کے بارے میں یہ باتیں بھی کرو یہ باتیں بھی کرو تو تم وہ جانتے ہی نہیں ہوتے کہ تمہاری وہ باتیں صحیح کے نہیں اور یہ فہاشی یا اریانی یاد رکھیں جب فہاشی کسی بھی قوم کے اندر اعلانی آ جاتی ہے نا تو یعنی یہ جو بے ہیائی ہے نا بے ہیائی بے ہیائی کا ڈریکٹ تعلق انسان کی غیرت کے ساتھ ہے جس قوم کے اندر بے ہیائی عام ہو جائے اس قوم سے غیرت چلی جاتی ہے اور جس قوم سے غیرت چلی جائے وہ آہستہ آہستہ مغلوب ہو جاتی ہے وہ قوم کبھی بھی غالب نہیں رہتی قوم کبھی بھی غالب نہیں رہتی اس کی بہت ساری مثالیں ہمارے اسلامی ممالک کے حوالے سے بڑی موجود ہیں لیکن وہ یہاں کرنے والی نہیں ہیں پھر انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو ضرور آپ کے سامنے ذکر کریں گے تو یہ جو فہاشی اور ریانی ہے نا اور یاد رکھیں جو سب سے پہلا عذاب اللہ سبحانہ وتعالی نے آدم اور حوہ کو دیا تھا پتہ کیا دیا تھا ان کے سطر واضح کر دیا تھا ان کو ننگا کر دیا تھا بے لباس کر دیا تھا تو یہ اللہ کی طرف سے بڑا عذاب ہے اور جب یہ عذاب مسلط ہوتا ہے نا تو انسانیت جیسی مرضی ہو وہ مغلوب ہو کے رہ جاتی ہیں تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی یہاں پر تذکرہ کیا ہے بے حیائی کا ازالم تستحی فسنہ عاشیتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے فرمایا کہ ازالم تستحی فسنہ عاشیتہ جب تم کیا کرو ازالم تستحی جب تم شرم نہ کرو فسنہ عاشیتہ پھر جو تمہارا دل کرتا ہے کرو جو تمہارا دل کرتا ہے کرو ہم تم سے بری ہیں اس کے بعد اللہ حرماتے ہیں اور جب کہا جائے لہم ان سے اتابعو پیروی کرو ما انزل اللہ جو نازل کیا اللہ سبحانہ وتعالی نے قالو تو کہتے ہیں بل نتابعو بلکہ ہم پیروی کرتے ہیں ما الفینا علیہ آباءنا ما اس چیز کی الفینا پایا ہم نے علیہ اس پر آباءنا اپنے آباؤ اجزاد کو جس چیز کے اوپر ہمارے آباؤ اجزاد تھے نا ہم تو اس کی پیروی کریں گے واللہ الازیم آج کے دور میں بھی یہ چیزیں موجود ہیں اگر آپ کسی آدمی کو کہیں گے نا کہ یہ ہندوانہ رسم و رواج ہیں ان کو چھوڑ دیں وہ کہیں گے ہمارے آباؤ اجزاد کرتے ہیں ہم کیوں نہ کریں بھئی کیا ضرورت ہے جی ہم نہیں چھوڑ سکتے ہیں ہمارے باپ دادا کرتے ہیں تو باپ دادا کا دین اصلی دین نہیں ہے اصلی دین تو عطی اللہ و عطی الرسول ہے اللہ اور اس کے رسول کا دین ہے کتاب اللہ اور سنت رسول کا دین ہے آباؤ اجزاد کا دین نہیں ہے جیسے یوسف علی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ کہ یہ تو جن کی تم پیروی کر رہے ہو یہ تو صرف نام رکھے ہوئے ہیں ان ناموں کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے اللہ نے ان کے اوپر کوئی دلیل تھوڑی نازل کی ہے کوئی نبی تھوڑی بھیجا ہے تم کن چیزوں میں پڑے ہوئے ہو تو اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں اگرچہ کانا آباؤہم ان کے آباؤ اجزاد لا یعکلون کوئی اکل نہیں رکھتے شہیئن کچھ بھی ولا یحتدون اور نہ ہی وہ ہدایت پر ہیں یعنی ان کے آباؤ اجزاد اگرچہ کوئی اکل نہیں رکھتے یا ہدایت پر نہ بھی ہوں پھر بھی وہ لوگ کہتے تھے بس ہم یہی کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی وَمَثَلُ الَّذِينَ اللہ فرماتے ہیں وَمَثَلُ الَّذِينَ وَمَثَلُ الَّذِينَ وَمَثَلُ الَّذِينَ وَمَثَلُ الَّذِينَ مطلب کیا اللہ سبحانہ وتعالی نے یہاں کافر کی ایک مثال دی ہے کفار کی کہ کفار کی مثال ایسے ہے ایک جانور کی طرح ہے جانور جو ہے نا اپنے مالک کی بات کو سنتا یا سمجھتا نہیں ہے بلکہ اس کا مالک پیچھے سے آواز لگاتا ہے وہ دھائیں ہو جاتا ہیں ادھر سے آواز لگاتا ہے تو بھائیں ہو جاتا ہے اللہ کہتے ہیں یہ جو کافر لوگ ہیں نا یہ جانوروں کی طرح ہیں ان کے سامنے اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہے ان کو سمجھ سمجھ کوئی نہیں آرہی بس ادھر سے سنتے ہیں ادھر سے نکال دیتے ہیں ان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے سمون اللہ کہتے ہیں وہ کون لوگ ہیں بہرے ہیں بکمون گنگے ہیں عمیون اندے ہیں فَهُمْ لَا عَقِرُونَ وَوَقَلْ نہیں رکھتے ہیں يَا يَوَا الَّذِينَ آئے لوگو آمَنُوا جو ایمان لائے ہو اگر تم اسی کی عبادت کرنے والے ہو تو اللہ سبحانہ و تعالی کا شکر ادا کرو اور طیبات چیزوں میں سے کھاؤ دیکھیں طیبات ایک تو وہ ہیں جو اللہ نے نازل کی ہیں اور بعض ایسی چیزیں بھی ہیں جو طیبات تو ہیں لیکن انسان اپنے رویے کی وجہ سے ان کو حرام کر لیتا ہے ان کے بارے میں انشاءاللہ بیزن اللہ آگے جا کے ہم بات کریں گے پانچ و ایسی نمبر پیج ہمارا آگے ہے جس میں ہم کچھ حرام کردہ چیزوں کے بارے میں دیکھیں گے لانت چھپانے والوں پر سودہ گمراہی کا اور عذاب کا اور اسی طرح سے نیکی کی تعریف کے حوالے سے اختصار کے ساتھ باتیں بڑھیں گے اللہ فرماتے ہیں اِنَّمَا بِشَكْ حَرَّمَا حَرَّام کیا اللہ کے علاوہ یعنی ایسا جانور جس کے بارے میں یہ مشہور کر دیا جائے کہ یہ فلان جگہ کے لیے ہے یہ فلان بت کے لیے ہے یہ فلان قبر کے لیے ہے یہ فلان جن کے لیے ہے یہ فلان درخت کے لیے ہے اور ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ باتیں دیکھی ہیں ابھی تک دیکھ رہے ہیں 21 صدی کے اندر ہم 22 صدی کے اندر منتقی لوگ ہیں لیکن ہمارے اندر سے وہ باتیں ابھی تک نہیں ہیں ہم ابھی تک دیکھ رہے ہیں لوگ بکرے چھترے لے کے آتے ہیں کسی جگہ پہ زبا کرنے کے لیے تو اللہ کہتے ہیں ایسا جانور بھی تمہارے لیے حرام ہے فَمَنِسْتُ الرَّحَا ہاں ایک بات ہے فَمَنِسْتُ الرَّحَا جو کوئی مجبور ہو جائے غیر عباغن لیکن وہ بغاوت کرنے والا نہ ہو وَلَا عَادٍ اور نہ ہی وہ عادی ہو فَلَا إِسْمَ عَلَيْهِ اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے اِنَّ اللَّهَ بَيْشَكَ اللَّهَ تَعَلَى وَفُورُ وَرَحِيمُ مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا اس کو سمجھ دیں باغن اور عاد کو سمجھ دیں یہ بڑا ایک پوائنٹ والی بات ہے بغاوت کرنے والے سے مراد یہ ہے یعنی ایک ایسا آدمی مثال کے دور پر میں نے یہاں سے ریاض جانا ہے اب میں ایک راستہ اختیار کرتا ہوں وہ ریگستان والا راستہ ہے اب راستے میں کوئی بھی چیز نہیں مل رہی اور مجھے خوف ہے کہ میں اگر حرام نہیں کھاتا سور کا گوشت نہیں کھاتا خنزیر کا گوشت نہیں کھاتا یا مردہ جانور مجھے پڑا ہوا راستے میں مل گیا میں وہ نہیں کھاتا تو میری موت واقع ہو جائے گی تو میں اس کو حسب ضرورت کھا لوں تو کوئی حرج والی بات نہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کی ہمیں اجازت دیئے اب میں نے یہاں سے مجھے پتا تھا کہ یہ راستہ خراب ہے جان بوجھ کے میں نے وہ راستہ اختیار کیا کہ چلو یار راستہ میں مردار کا گوشت مل جائے گا یا خون مل جائے گا یا خنزیر کا گوشت مل جائے گا اس کو کہتے ہیں بغاوت کرنے والا بندہ جان بوجھ کے اس نے وہ راستہ یا ذریعہ اختیار کیا کہ یہ مجبور ہو جائے کہ اس نے یہ کھانا ہی کھانا ہے وَلَا عَادٍ اور اللہ کہتے ہیں نہ وہ عادی وہ عادی مطلب کیا کہ بار بار اسی طرف جانے والا نہ ہو نہ بغاوت کرنے والا ہو نہ عادی ہو ایسے بندے کے لیے جو مجبور ہو جائے اللہ سبانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں انہ الذینہ بے شک وہ لوگ یک تمونا انہیں چھپایا ماہ انزل اللہ جو نازل کیا اللہ سبانہ و تعالیٰ نے من الکتابی کتاب سے وَيَشْتَرُونَ اور انہیں حاصل کیا بھی اس کے ذریعے سامناً قلیلہ تھوڑا سا مال اللہ کہتے ہیں اولائے کہ یہی ہیں وہ لوگ ما یا اکلونہ جو وہ ڈال رہے ہیں یا وہ جو کھا رہے ہیں فی بدونیم اپنے پیٹوں میں اللہ نارہ نہیں وہ کھا رہے فی بدونیم اپنے پیٹوں میں اللہ نارہ سوائے آگ کے ان کے پیٹوں میں آگ جا رہی ہے وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا یوم القیامہ قیامت کے دن وَلَا يُزَكِّئِمْ اور نہ ہی ان کو پاک کیا جائے گا وَلَا هُمْ وَرُنْ کے لیے عذاب ان علیم دردناک عذاب ہوگا دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب کی بڑی مختلف قسمیں ہیں لیکن سب سے بڑا عذاب جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کسی بندے کو اگنور کر دیں جب آپ کے دل سے کسی بندے کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے آپ اس کا تذکرہ نہیں کرتے آپ اس کی بات نہیں کرتے وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے بھی آ جائے تو آپ اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیتے ہیں میں نے اس کو دیکھنا ہی نہیں ہے اللہ کے جو بڑے بڑے عذاب ہیں اللہ اکبر کبیر اللہمہ لا تجالنا منہ ان عذابوں میں جو سب سے بڑا عذاب میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو وہ اپنی آنکھوں کے سامنے اگنور کر دیں یعنی وہ بندہ سامنے آیا اس کے بارے میں فیصلہ ہی نہیں کر رہا اللہ تعالیٰ کہ اس کو جنت میں بیجنا ہے جہنم میں بیجنا ہے اللہ فیصلہ ہی وہ اللہ کے سامنے آتا اللہ ادھر دیکھنا شروع کر دیں یہ اتنا تکلیف دے مرحلہ ہے کہ آپ اس کو ریلائز اگر کریں تو بندے کو سمجھ آ جائے کہ یہ کتنا بڑا عذاب ہے اللہ اس سے بات ہی نہیں کرے گا یعنی بعض مومن ایسے ہوں گے جنہوں نے شرک نہیں کیا ہوگا اللہ ان کو جہنم میں پھینکے گئے ان کو صاف سترہ کر کے جنت میں بھیج دیا جائے گا اس بندے کو جہنم میں بھی شاید نہ پھینکا جائے ان کا تذکیہ نہیں کیا جائے گا اگر جہنم میں چلے گئے تو چلے گئے بات ختم ہوئی یہ صاف سترے ہو کے واپس آئی نہیں سکتے کوئی ان کا تذکیہ نہیں کیا جائے گا اللہ کہتے ہیں ان کے لئے دردناک عذاب ہے اولائکہ یہی ہیں اللہ انہوں نے حاصل کیا یا انہوں نے خرید لیا از غلالتہ گمراہی کو بالہدا ہدایت کے بدلے میں والعذابہ اور عذاب کو بالمغفرہ اللہ کی مغفرت کے بدلے میں فما اسبارہم علی النار اللہ العظیم کیسی عجیب یہ بات ہے اللہ کہتے ہیں فما کتنا اسبارہم وہ سبر کریں گے علی النار آگ پر یہ تعجب والی بات ہے یعنی تمہیں تو پتا ہے کہ تمہیں کیسا عذاب دیا جائے گا تمہیں تو پتا ہے تمہیں کتنی دیر جہنم میں رکھا جائے گا تمہیں تو پتا ہے اللہ تمہیں اگنور کر دیں گے تو تم پھر بھی گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خرید رہے ہو اور تم کیسے لوگ ہو کہ کیسے تم عذاب کے اوپر اپنے آپ کو برداشت کرواؤ گے کتنی دیر تم عذاب برداشت کر لوگے ذالکہ یہی اللہ کہتے ہیں بِأَنَّا بِأَنَّا اللَّهَ بِشَكَ اللَّهُ تَعْلَىٰ نَزْدَرَ الْكِتَابَ انہی لوگوں کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے نازل کیا کتاب میں بِأَنَّا فِي شِقَاقٍ بَڑِ زِدْ وَالِي اور دُورْ وَالِي گمراہی میں زِد شِقَاق کہتے ہیں زِدْ کو اور بائید کہتے ہیں دور کو دور کی زِدْ وَالِی کسی گمراہی کے اندر وہ داخل ہو چکے ہیں وہ ان کا پلٹنا اور واپس آنا یہ ممکن نہیں ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نیکی کی تعریف بیان کر رہے ہیں اس آیت کی شروع میں آپ کو بتا دوں اس آیت میں آپ نے پڑھتے ہوگے نوٹ کرتے جانا ہے کہ کون کون سی چیزیں ہیں جو حقوق اللہ کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں اور کون سی چیزیں ہیں جو حقوق اللہ کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں ٹھیک ہے آپ نے اس کو نوٹ کرنا ہے اللہ کہتے ہیں نیکی یہ نہیں ہے اب آگے نیکی کا تذکرہ ہو رہا ہے نیکی کی ڈیفینیشن بیان ہو رہی ہے بلکہ اللہ کہتے ہیں وَلَا كِنَّ اور لیکن البرہ نے کی ہے مَنْ آمَنَ کہ جو ایمان لائے باللہ ہی اللہ پر وَلْيَوْ مِلَاخِي وَرْآخِي وَرْآخِتْ پر یہ حقوق العباد آگئے وَالْمَلَائِقَةُ اور فرشتوں پر وَالْكِتَابُ اور کتابوں پر وَالْنَبِيِّنَ اور انبیاء علیہ السلام پر ارکانِ ایمان چھے ہیں ان میں سے پانچ ارکانِ ایمان آپ کی اس آیت کے اندر اللہ نے ذکر کر دیئے اللہ پہ ایمان لانا اللہ کے رسولوں پہ ایمان لانا اللہ کی کتابوں پہ ایمان لانا اللہ کے فرشتوں پہ ایمان لانا اور قیامت کے دن پر ایمان لانا ارکانِ ایمان جو چھے ہیں ان میں سے پانچ اللہ نے یہاں پہ بیان کر دیئے ایک جو رکنے ایمان ہے وہ جا کے آگے بھی آتا ہے اور احادیث میں بھی آتا ہے جو اچھی اور بڑی پر تقدیر پر ایمان لے کے آنا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ چھے ارکان ایمان بھی آپ اپنے بچوں کو سکھائیں اور خود بھی یاد کریں اس کے بعد اللہ کہتے ہیں وَآتَ الْمَالَ اور دینا ہے مال کا علا حبی جس سے وہ محبت کرتے ہیں زبیل قربہ قریبی رشتہ داروں کو محبت کی بنا پر قریبی رشتہ داروں کو دینا چاہیے وَالْيَتَامُ اورْيَتِيمُوں کو وَالْمَسَاقِینُ اورْمَسْكِينُوں کو وَابْنِ السَّبِيلُ اورْمُصَافِرُ کو وَاسْتَائِرِينَ اورْسَوَالِ کرنے والوں کو فِرْلِقَابِ وَفِرْلِقَابِ اور اسی طرح گردنیں ازاد کروانے میں وَاقَامَسْطَلَاطَا اورْنَمَازْ قائم کرنا ہے وَااتَ الزَّقَاةَ اورْزَكَاطَا قَادْا کرنا ہے وَالْمُوْفُونَ اورْ پُورَا کرنا ہے جب وہ وعدہ کر لیں تو اپنے وعدے کو پورا کرتے ہیں جب جنگ کا وقت ہوتا ہے تب بھی وہ سبر کرتے ہیں تب بھی وہ روکے رکھتے ہیں اپنے آپ کو اب آپ تھوڑا سا اگر کھلے دل سے دیکھیں تو آپ کو نظر یہ آئے گا کہ حقوق اللہ جو ہیں وہ بڑے لیمیٹڈ ہیں اور حقوق العباد ان لیمیٹڈ ہے جہاں پہ بھی جا کے حقوق اللہ اور حقوق العباد کا موازنہ ہوگا یا باتیں ہوں گی تو آپ کو نظر آئے گا کہ حقوق اللہ بڑے تھوڑے ہیں اقامت صلات دیکھیں نماز قائم کرنا پہلے جو ارکان ایمان ہے وہ سارے کے سارے ارکان ایمان کے اندر ہم ظاہری طور پر کوئی کام کر کے نہیں دکھاتے بلکہ یہ ہمارے یہ اعمال القلوب میں سے ہے ہمارا دل تصدیق کرتا ہے ان باتوں کی اللہ کو دیکھا نہیں ہے لیکن مانتے ہیں فرشتوں کو دیکھا نہیں ہے لیکن مانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں ہے آپ سے پہلے انبیاء کو دیکھا نہیں ہے لیکن مانتے ہیں اسی طرح پہلی کتابوں کو دیکھا نہیں اپنی آنکھوں سے لیکن مانتی ہیں یہ سارے کے سارے ارکان ایمان یہ دل کے معاملات ہیں دل تصدیق کرتا ہے کہ ہم یہ سارے کام مانتے ہیں لیکن ظاہری طور پر کر کے کچھ نہیں دکھانا جب دکھانے کی بار یہ آتی ہے تو اللہ کہتے ہیں قریبی رشتہ داروں کو دو یدیموں کو دو مسکینوں کو دو مسافروں کو دو سوال کرنے والوں کو دو کسی غلام کے اوپر اس کا اس کا اگر مالک ظلمہ زیادتی کر رہا ہے تو اس کی گردن ازاد کرنے میں اپنا مال خرج کرو اب اگلی بات یہ ساری چیزیں ہماری سوشل لائف کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں اگلی بات آگئی نماز قائم کرو اب یہ اللہ کے ساتھ ہے حقوق اللہ آگئے یہ حقوق اللہ بھی ہیں اور حقوق العباد بھی ہیں یہ صحفیصت حقوق العباد میں سے آگیا کہ تم نے وعدے کو پورا کرنا ہے سبر کریں گے تو یہ بھی ہمارے ساتھ تعلق رکھتا ہے پریشانی تکلیف یا کسی بھی جیز میں سبر کریں گے تو یہ ہمارا ہی فائدہ ہے تو اگر ہم کھلے دل کے ساتھ تھوڑا دیکھیں تو ہمیں نظر آئے گا کہ حقوق اللہ بڑے تھوڑے سے ہیں اور حقوق العباد بڑے زیادہ ہیں لہذا حقوق العباد کے اندر ہمیں بہت زیادہ سمجھ کے ساتھ اور بہت زیادہ غور و فکر کے ساتھ اور بہت زیادہ باریکی کے ساتھ اور احتیاط کے ساتھ چلنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری حدیث سنا کے بعد ختم کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ کے درمیان اللہ کے رسول بیٹھے تھے پوچھا میرے صحابہ بتاؤ غریب کون ہے یعنی مفلس آدمی کون ہے صحابہ کہنے لگے اللہ کے رسول جس کے پاس مال نہیں ہے جس کے پاس بکریاں نہیں ہیں جس کے پاس کپڑے نہیں ہیں وغیرہ وغیرہ ایسی کسی باتیں شرطیں ہوگیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بندہ غریب نہیں ہے غریب آدمی اور مفلس آدمی وہ ہے کہ کل قیامت کے دن وہ اللہ کے سامنے آئے گا اور اس کی جو نیکیوں ہوگی وہ بڑی ہوں گی بڑے بڑے پہاڑوں کے انبار اس کی نیکیوں کے لگے ہوں گے اللہ سبحانہ وتعالی اور اس کو یہ گمان ہوگا کہ بس ابھی اللہ تعالی مجھ سے گپ شپ کریں گے الکی بھلکی اور مجھے جنت میں بھیج دیں گے جب وہ اللہ کے سامنے آئے گا این فیصلہ ہونے لگے گا کہ اس کو جنت میں بھیج دیا جائے ایک آدمی نمودار ہوگا وہ کہے گا یا اللہ اس نے فلان وقت میں مجھے تھپڑ مارا تھا آج یوم الا بیعن فیہ ولا خلال اس دن کوئی نہ خرید و فروخت ہوگی نہ کوئی یاری کام آئے گی اللہ کہیں گے آج نیکیوں کا تبادل ہوگا اللہ فرمائیں گے اس کی اتنی نیکیاں اٹھاؤ اور اس بندے کو دے دو اس بندے کو نیکیاں دے دی جائیں گی ایک اور بندہ آ جائے گا کہے گا یا اللہ اس نے مجھے گالی دی تھی یا اللہ اس نے میری فلان چیز کی تھی کرتے 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 اس کی وہ جو بڑی پہاڑوں کی طرح کی نیکیاں ہوگی وہ ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی لیکن دوسرے لوگ ابھی بھی باقی ہوں گے جو ان کے معاملات وغیرہ کر رہے ہوں گے تو لوگ ابھی کھڑے ہیں وہ کہیں گے اللہ اس نے ہمارے ساتھ جاتی کی تھی زبان کے ساتھ تکلیف دی تھی ہاتھ کے ساتھ تکلیف دی تھی کچھ بھی طرح سے اس نے ہمارا مزاق بڑایا تھا اللہ کہیں گے اچھا نیکیاں تو اس کی ختم ہو گئی ہیں چلو ایک کام کرتے ہیں تم ان کی برائیاں اٹھا کے اس بندے کے اوپر ڈالنا شروع کر دو اس آدمی کے اوپر اتنی برائیاں آ جائیں گی جتنی کہ اس کی نیکیاں ہوگی ہیں اور اس کے اتنے ہی بڑے بڑے پہاڑ بن جائیں گے برائیوں کے جتنی کہ اس کے نیکیوں کے پہاڑ تھے یہاں تک کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس کے بارے میں فیصلہ کر دیں گے اس بندے کو اٹھاؤ اور اس کو جہنم میں بھینگ دو یہ غریب آدمی ہے یہ مفلس آدمی ہے جو حقوق العباد ادا نہیں کرتا تھا حقوق اللہ میں بڑا پورا تھا لہٰذا حقوق العباد کے بارے میں بہت زیادہ کانشیس ہونے کی ہمیں ضرورت ہے اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی جو بھی پڑھا ہے پڑھایا ہے اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق تا فرمائے کفار مجلس کی دعا میرے ساتھ آپ پڑھ لیجئے سبحانک اللہم وابحمدکا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفروکا واتوبو الیک والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ